اول اللہ علیم آلہ عالم جو دھنی قادر پہنچے قدرت سین قائم آر قدیم والی واحد وحدہ رازق رب رحیم سو سارا حصہ جو دھنی چائی حمد حکیم کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان جے اسلام علیکم پہنچ سمورن الیکٹرونک ڈائری وسیلے انہ اج جے خصوصی ٹرانسمیشن جے انہ خصوصی پروگرام کے اساسانگرد انہ میں شریک تمام معزز ناظرین کے سکبر و سلام دلیو تھا گے رہن سا ماں ساکی ببرو پہنچے پارا پہنچے سمورن ستھا پارا ماں کے بھلک کارچواند ہو دوستر نی خبر ہے اج جی خصوصی نشریات جہیں مہان شخصیت جہاوالے سا اسان ترطیب جنیا ہے انہ میں مختلف پروگرام میں نے خواہ پہنی پر اسان جی اج جی انہیں ٹرانسمیشن میں ہوا مختلف پہنچن میں اسبانن تھا انہیں بابت مدداد صدا آیا ہے انہیں یہ ہوا شخصیت جنہیں فقط ہکڑی ہیں تے یاد نہ ہے کہہ ہوئیں تو الحمدللہ ہی اسان جی سندھ جی سنیاں پہ ان اسلوب جی سنیاں پہ جے کو نہ فقط ہکڑے حوالے شایدی جہاوالے ساں المدبلے حوالے ساں پر شخصیت میں سندھن فنہ فکر میں جے مختلف زندگی اسان لگا پہ حوالہ ہیں انہیں سب نہیں جہاوالے ساں سندھن جے کو پورے ہو رہے ہیں انہیں کہ باقایدہ ساراہوں پہ بنے تو گائیوں پہ بنے تو انہیں فقط ہندو سندھن پہ جتے جتے چھو لوگو پانے یوں علل اعلان چاہیے بھی ہو تو سارا دیس جہاں سارا جہاں دیس انہیں پس منظر میں انہیں سجے ڈائلیکٹ میں اسانہ جہاں شخصیت کے ایک مختصر بیٹھکا بیہک وسیلے ٹریبیوٹ پیش کرنے لگتے آئے ہوں یہی پروگرام شیخ آیاز جمان میں شیخ مبارک علیہ آیاز جن جو تعلق شکارپور شہر سان سندھ جو قدیم شہر جے کو سندھ جو پیرس سریو بیندوں کے زمانے میں آئے ہی سان جی خوش نصیبی جو سندھ جی انہیں شکارپور شہر سان تعلق رکھن در یہ بہان شخصیت انہیں بابت گیلہین جے لہب جے کہ شخصیت ہو آجو جی ہے انہیں بس میں میں بیہا کمیں بیچھا کمیں موساگر میں گفتگو ہو دیوں انہیں میں ایک حوال ہو انہیں شخصیت کے پاندہ گرگر کا چہرے میں شامل کریا تو سندھن تعلق شکارپور شہر ہے آجو جی انہیں رشتیات میں خصوصی بیچھک میں آسان کا دا اظہار سمرو پر شامل ہوں دا شریک ہوں دا آہ ایچل ایف جو ایک حوال ہو جو اہم حوال ہو ہے سندھن پاندہ درسوں تدریسہ سامپر لگا پیالا ہے گر و گر تمام سچھا لکھک شاعر ایکر تقزیہ نگار جی صورت میں آجو کل اجے کو انہیں جو خاص طورت پروگرام اللہ در ٹائم نیوز تھا تمام گھڑوں بازے اہم پہنجو چٹو پوکف پیش کرنے خاص طورت احسان یڈن جی کے دوست ہیں نمو پارا جن کے محدود علم ہے تاریخی حوال انجے بارے میں یا سیاسی رکھتا ہے نگاہ خان ماشاءاللہ پہنجو چٹو پوکف پیش کرنے آدھا 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 سنڈے کے بھلیکار چمات ہو بیلکم آدھا آدھا ازار ساگر وگرد سنڈے جی ہوا مہان شکست جائے علم و عدب دیا والے سان خاص طورتیں صدن جی کو تحقیقیہ والے سان جی کو صدن کما یقیناں کیخا لکھول کیخا گنجو نہائے پہنے ماشاءاللہ سنڈے جی آرہو شہنہائن خاص طورتیں شیخ عیاض متعلق جامی چارڈیو جی کو کم بین سبوراں بھول کرنے بھیٹر میں ایکڑ واضح مقام حیثیت رکھے تو اجی جی کہا بیٹھے کہا انہوں میں خاص طورتیں شیخ آیاز اجی فکر جی حوالے سام انہوں نے موضوع تفصیلی گفتگو کبھی ادا جامی چاندیوں کے بھلیکار کو شام دے سانم گرد آجی جی ہمیں اسا آدھا حالی بھلیکار سانا کی سب نمتہ اللہ کو لکھنے پڑھنے سام ایڈو گرد ایچ ایل ایف جی کو آئے حوالوں پر آئیو گرد آیاز میلو بجانے شروع تھے تو انہوں نے وقت اب آیاز میلے جی بھلے کے آیاز سام وابسطگی رکھنڈر سالیہ آگو فیسٹویل انہیں جی شروعاتی آوائلی ٹیم جو سائن انہ والے سام سائنہ گفتگو کتی دی آیاز طورتیں ایک شایرے شیخ آیاز جو جی کو انی پرل بے شایریہ میں آیاز سام آیاز سام آنے گفتگو کتی دی سو پرگرام بجانے ویبنار جی بھلا آگاز کرنے مورد دوستان کے علی پار بچھا ہوا الیکٹرونک ڈائری اجی جی سی جو نالو شیخ آیاز فکر رکھنے سام بچو خاصت کرتے ہیں ایچی لیف کے ایک نیز کرنے جی لیب ایچی لیف آمائی خبرہ ہدراباد مکمل تعریف انہوں فیسٹویز لیگرل میں دیتو علمی ادبی بیرکوں موسیقی 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 کھائیں اساں اونا جو ریاکشن دنو تا اسی ایڑو ایوینٹ پانے کندہ سی اساں کے خبر نوید کندہ سی کی ہے پر اساں بہرحال یہ اعلان کرے ویدو اساں گجی کرے بہو یہ اکڑو اساں بینی جو اکڑو جوائنٹ ایفرڈ بہو سندھ میں گڑل کم کرن جی روایت گٹ رہیا پر اہنے میں اساں یو بھی مثال دنو سید با مانو بھی اگر کوئی حمد کن اوری ٹیم جڑن دی ویدو اساں سکسیسولی کرے ویدو اساں بینہ کے تجربے بینہ کے ریسورسز جے ایڑا ہونا دوستان جی مدد جامی صاحب آرہا بیا کافی دوستان رینمائی کئی کانٹیکس دینا جامی صاحب سب کھاں ورہو کنٹیبیوشن انہ میں یو دنو جامی صاحب شکانت پورے ملک میں ٹریویل کن تھا لیکچرز دن تھا تا انہ جاہے لائی سارا کانٹیکس خاص طورت اردو انگریزی ادب صحفت جاہے والے ساں تا اوے مانو آیا پو ایساں پیرے ہو ایوینٹ کرے ہوئے آسیں انہیں کھاں پو یہ سلسلو حلندو رہو ساہین علیہ کاش کراچی شفٹ تھی ہوئے آتا وری ایسے لیف جو بہنی بنیاد بدن ہوتے آئے انہ جاب بانی کاراں سو مکھاں بھکا بھکا ساہین آگیا آئین چاہتا آؤ ہکڑے فیسٹیویل جو بانی کاراں ساہین بن جائیں سو کمبر فیسٹیویل کرن تھا تو کوٹرن چاہتی سکن تھا سو بارال پلال بن جاتا آئین سو ایچے لیف میں شیخ خیاض کی جگہ اساں کنٹیبیوشن آئے کنٹیبیوٹ ڈیانو آئے انہیں میں ہکڑے تھا تھا کہ بنیادی گال بدایا تھا اساں میں ٹھا کمپوننٹس کمپلس ہری ہندہ ہیں ایچے لیف میں بہیا توی مانا ہکڑا ایوینٹس تھا کرے کبا کرے نکبہ کہانی تے گالا ہے وہ کہ شخصیت تے گالا ہے وہ شائری تے گالا ہے وہ کہ شائر ساں ملاقات کبھی کچہری کبھی ایچے لیف میں لطیف سائنیں تھے ان شیخ خیاض تے لازمی سیشن تھی نائنہ سامنٹ کمپلس ہری ہے مانا انہیں میں چوائیس نائے تھا بھئی ہنے سال کجے ماتھے سال نکجے ہکڑی گال بے وہاں ساں انہیں جے کہ سیشنز کندائی ہوں انہیں میں کوشش یہاں دیا تھا ڈیفرنٹ جنریشنز یہ مانا ان کے آیاز جے حوالے ساں گال بول کر رہے جے آئیں بٹائی سائنیں تے بھی گال رہے جے ہکڑو دا یو کندائی ہوں آئیں انہیں میں نور منجن جی خان وٹھی آیاز گلت آئیں آیاز شیخ آیاز حسان جے کے بھی ویچہ مانو رہا ہے ان مختلف دورن میں اساں انہیں کے گرائیں دار رہے ہیں انہیں ساں گال بول کر رہے ہیں آئے صاحب جے حوالے ساں جے کہ کچھ کتاب نہ معد شاہیت ہی نڈھارا ہیں پوئین بہرے بھی آسان اگری کتاب جو بھی مورد کر آئے سی اگ bluetooth감을 میں ہوا آئیں اچھے طریقے ساں لازمی طورہ شیخ آیاز تے گفتگو تھی انڈیا انہیں جاواری ہر دف ہے آسان پہلو بھی ڈیفرنٹ رکھنائے ہیں مثال آسان شیخ آیاز دھرج بارے میں لکھیاorbعہ دے بکڑو سیشن کہہ اسی آیاز اجی فنہ فکر دے بھی گفتگو تھی آئیں آیاز اجی شاعریہ میں مدب جہ کے فکری حوالے ساں کچھ کنٹرڈکشنز ہیں یا جہ کے اختلافی جالیوں ہیں نا انہیں حوالے ساں بھی گفتگو تھی آئیں مجموعی طورتے آیاز اکھے ٹریبیوٹ بھی پیش کرنے رہے ہیں آئیں نئے جنریشن ساں انٹریڈیوز بھی کرنے رہے ہیں انخواہ علاوہ جکہ اساں جا ایوننگ میں موسیقی جا سیشنز تینڈا ہے نا انہوں میں بھی اساں کوشش کرنا ہے ہوتا شیخ ایاد جا جی ایچھل ای ون میں تھے ہو تا بیدل مسرور ایچھل ای ون جی خوبصورت جکہ اساں جی ایکٹیوٹی سبنی میں خوبصورت ایکٹیوٹی ہوئی ہوا یا ہوئی جو رات جو جکہ ہکڑی محفل تھی پہنے سال انہوں میں بیدل مسرور آیاز کے شاندار نم نے گائے ہو اردو بھی ہیں سندھی بھی بھئی کلام آیاز جا گئے ہیں اوہ ڈاڑھا پاپولر تھا ڈاڑھا پسند آیا یوٹیوب کے بھی انہوں جو ویڈیوز موجود ہیں تو ایڈے طریقے ساں شیخ ایاد کے میکزیمم اساں کنٹیبیوٹ کنڈا اٹریبیوٹ ڈیندہ رہوں تھا آئیں مختلف سیشنز میں فیوچر میں بنیدہ سے تاں جکہ اگری گال کئی تاہینے بیرے ایچھل ایف ساں جو وارو ہیندو آئے جنوری ہاں پو سو ہیہ رانیا آئے ڈیسمبر ڈیسمبر آہ دوستہ کنڈا جے کہ ایکٹیوٹی ڈیسمبر میں کرنی ہوں دیا ہے چہتہ ہی سندھ میں ہی کڑو زبردست تہرکا آئی سب جکو آؤں ہیتے احمیس ایلرو آئے ساکے ببڑو آئے سجی ٹیم کے بھی جس دین دزو تاہاں سندھ میں ہکڑو کنسورشیوم ٹھائے چھلیو آئے پہنچر کیا چاہتا ہے سب چاہتا ہے سب چاہتا ہے آیا جو ہیدراباہ لٹریچر فیسٹیبل سندھ لٹریچر فیسٹیبل سوفی میں لو آئے لہوتی میں لو ہی بیسیکلی سندھ میں کلچرل ایکٹویزم آ جے کو ون یونٹ دورہ میں ہو آئے انہیں کہا پہو ہانے آئے انہیں وچہ میں ایکڑو وڑو گیپ آئے 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 سمجھا تو تھا انہیں سبنی ایونٹس کے پانی اصل شکل میں برکرا انہیں کہا علاوہ بھی کافی ایونٹس ہیں کہ دو سا گھوٹکی میں بھی فیسٹیویل کن تھا کہ سکھر میں بھی کلچرل ایکٹویٹیز کن تھا تو جتے بکن تھا کہ جو آلو نووٹھی سکے ہو جا تھا وہ پانکے ایسا سا شامل سمجھے آؤ انہیں سبنی ایونٹس کے اون بھی کہا تھو پینجو ایونٹس سمجھا تھو سمجھا تھو تو انہیں جو ہی جکا ہوا ایکڑی آن لائن کانسورشیم کہوا انہ جو آن سپاٹ یعنی کہ فیزیکلی بھی جنے سا گھڑی تھی اندہا سی ہوتے تو انہیں میں بھی کائی ڈی گھڑی کوشش تھی انگو جے گھڑی مجھے سیف سمجھے ساں بھی انہیں دے گال بولتیل ویچہ میں تھی ہوئی نصیر گوپانک صاحب تھی ہوئی پر کرے آماں دکھا رہے ساں انہیں دے گال بولتیل نہیں رہن دیا دبی کہ جو گھڑیل اچھا کراچی میں عدین ارلدہ شاہ وارا لطیف سائن جا والے ساں زبردست ایونٹ کا دائن انہیں جو بھی ضرور ذکر تھی انکھا پہ ہی ہکڑو سلسلو آئے ہاں سمجھاتا ہوتا ہے انہیں جو کنٹریبیشن جو آئے وہ روایتی جگہ پانک پروگرام تھی دا انہیں کھا تمام ڈیفرنٹ آئے وڈو آئے اہم آئے سب کھا پہ نہیں تو انہیں جی جگہ اٹیننس آئے وہ غیر معمولی آئے پانک پہ جگہ علمی عدبی ہے ثقافتی پروگرام روایتی طور تھیندہ رہا ہے خاص طور علمی عدبی انہیں جی اٹیننس داری محدود رہن دیا ہے سامپانہ جگہ ننڈے اندے کامٹی جنہیں ایوینٹس میں شرکت کندھا رہا ہے وہ پریس کلپ انہیں نیشل بکل انہیں لائبریری میں یا انہیں کھلاوہ لینگوی اتھارٹی میں یا ایوین ممتاز مزہ آڈیٹوریو میں تو انہیں جی پارٹی سپیشن داری لیمیٹیڈ آئے مقصوص یعنی کہ حلکے جی تھیں دی آجیں رائٹرز یہ چیز ہنہ میں یہ نائے ہنہ میں نوجوان اچن تھا نئی جنریشن اچھے تھی یعنی کہ ہمان جی کنٹینیوٹی تھے تھی ہمان جی گال جے کا جامی صاحب کن تھا جے کا علی آقای صاحب کن تھا وہ ہاں نے نئی جنریشن نہ ٹرانس فارم تھے تھی یہ سب کھا ایم گالی آئے پہنے سال تا ہنہ میں خاص طور تے نوجوان ان کے کھنیاں ایسے ایسے ساڑھا ٹریس سو نوجوان پارٹی سپینڈ وہاں اچھے لف میں جن مختلف شبن میں کنٹیبیوٹ کئے ہو تا اوہ ونو زبندہ سکتے جی رب رہے ہو کالے جن جا اساں مختلف کالے جن کے آن بورٹ کھے ہو سی تا ایڈے طریقے ساں ہی آہ کن مانوں جی نظر میں آہ کھلی گا لیاں تو کن مانوں جی نظر میں اساں شاید ہی کو کاروبار لے کھولی ہو آئے خبر آئے تھا انہیں کہیں پورو کھڑوں دو آکھاتو سجو ہمیں بھی ایونٹس کے ہوتا ہمیں خبر ہوں دی کہ مانوں جی بنتا تھا یہ شاید سرکار جی خوش آمد لائے یا خوش نودی لائے انہیں کے پلیٹ فارم پروائیڈ کرنا لائے دلائے جی تو پر آن تا اگر ایک لی گال بدا ہے انہیں والے ساں ریکارڈنگز موجود ہیں نساں جی ایونٹس جیوں یا ایسے لیف جیوں یا بین ایونٹس جیوں سرکار کے سب خواہ دی کے تنکیدیں ان پروگرامن میں تھے تھی جی کہے سرکار پیسہ دہی تنکیدیں دی کران چاہتا ہوں سرکار جی مرزیا پر ہی نے جو بنیادی مقصد صرف ہیں صرف جی کہا ثقافتی علمی عدبی ایکٹویزم آر تہرکہ انہ کے برکلا رکھنا ہے ہکڑو گڑل مارا کنسینسس وارو پلیٹ فارم آئے ہمارا دساندو ہیتے الائی ڈائی ورسی فائیڈ مانو جے کہ ہوا آم زندگی میں شاید گھڑ بنا ویانتا ہو جن ہیتے اچھی ویان تھا ڈسکس کن تھا اختلاف ایرائے بھی کن تھا کافی بڑا جو تاہاں گال کئی بیس جی کافی بڑا بیس اب تین دا آیاں کارے ہیں سیشن میں کبھی کچھ نہ چاہی سکنا انہیں سوشل میڈیا دے اسٹیٹرز رکھنا ہے دوستا ہمارے میں یہاں یہ الائی ڈائی سارا تھیا ہے سو یہ علی آگاہ صاحب تاہاں گے انہیں دے آب دہین دو تکیڑا مددار واقعہ تھیا ہے اکڑا مانو آیا انہیں مالا سیشن بھی ورطن اٹینڈ ویکن سو یہ مددار گالی میں تھی تھوڑا لائٹ ٹون میں گالائیں دا پانے اور کو بارن کھے اور نکب ہو سو بہرحال ہی جو کس جو تحرک آئے آؤ یہ سمجھا تھو تا ہی اصل ہمیں کنٹینٹی انہیں کم جی آ جے کوئی سائین جی ایم سید شیخ خیاز سائین محمد ابراہیم جو جو سائین رسول بخش پلی جو عبدالوائدہ آری سر یہ جی کے مانو سندھ جی علمی عدب ہی حوالے ساں کنٹیبیوٹ کندہ رہا ہے ان پینجے دور میں اصل جو ہی جو کوئی کم ہے یہ انہیں جی کنٹینٹی آ اکڑے موڈرن فارمیٹ میں آ ڈیفرنٹ آئے پر کنٹینٹی ہو نا سوچ جی آتا سندھ جی بولی سندھ جی ثقافت سندھ جی تاریخ سندھ جی تحزیب ہر دفعے اکڑے نئے انداز میں پریزنٹ کے ہو جنے آئے آن یہاں والے ساں جے کہ انہوں میں مشکلات ہی جو ہیں وہ ساں گا تھک لائی بھی جیرے مانو جو ریسپانس ہی دوا انہوں میں مانو پارٹیسپیٹ کندائیں سو آخری گال اچھلیف جی والے ساں یہ چمدس اچھلیف سکس کندائیں سی فبروری جی انشاءاللہ پہرے ہفتے میں حسان جی کوشش ہوں دی اچھلیف تھے باقی جی کے حالت ہوں آئیں ایس او پیس جا معاملہ آئیں انہوں کے ضرور نظر میں رکھن دا سی انہوں جو کوئیڈو فارمیٹ جوڑ وہ جو انہوں جے اندر ہی رہن دے اچھلیف سکس جی کو آئے وہ فبروری میں تھے ونی مہربانی اگر اظہار ایک تر انہیں اپریسیشن انہیں اکناولیجمنٹ بس مو تا گلاب لگایا ہے پو پٹا پانے ہی آیا ہے سو نمزدہ یقیناً سبنی موززین جی جے کا شرکت ہے سا 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 ساتھ ہے رہنمائی آئے یقیناً انہیں خواہ سوائے سجو منچ نتھو سجائے سکجے آؤں ادا جائمینی چانڈیو صاحب رہا ہلندس آئیں شیخ آیاز سنن انہیں سو ٹیویا میں ولادت تھے تھی آئے ہیں انہیں سو اٹھٹیہ میں وہ بطور شائر سجان تو تھی ونے تو یعنی شکارپور جے ایک رسائلے میں بطور شائر شائری چھپیجے پھائی آؤں انہیں سو ستیت آلیا میں وہ بائے پروفیشن پہ انہیں وکال اجیشو پہ جو آغاز کن پہا ایک وکیل جی ہے اسے تمہیں ایک شائر جی ہے اسے تمہیں ایک لکھک جی ہے اسے تمہیں ایک محقق دیب دانشور ترجمینگار کترہ حوالہ انسان ان شخصیت جی ہے حوالے ساں پان پہنی گفتو کے واقعیدہ شروع کرنا پہنی یا انڈکینز حوالہ دے چڑھا پہنی تو انڈو اکڑوں تھا جو جی کہ ملاقات کیوں رہی ہوا ان شیخ آیاز صاحب ساں انہیں حوالے ساں پہنی گفتو گکتا جی مختصر نوجوانن کی خاص طورتے یا خبر پوید ہے یا حوالی طور جی دوام نوجوان ہے ملاقات کیوں رہی ہوا انہیں وقت توریوں جی شروع آتی ملاقات کیوں انہیں تاہاں شیخ آیاز کینٹ چھو ساکیب وری مہربانی سر آواز پر پویدھو آواز موجو موجو آواز اچھے پہو جی 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 آن موجو اچھے پہو آواز دیا اچھے پہو ساکیب وری مہربانی ہے وری مہربانی ہے تاہاں کہ مبارک ہو جی تاہاں شیخ آیاز صاحب جی حوالے ساں جو کی یہ آن لائن کرے کے سمجھے ویہ کر رکھیا جہ میں ظاہرہ مختلف پاسنساں ڈال بولتی دی سو یہ تمام سٹھی کوشش تاہاں کہیا تاہاں مبارک ہو جی دیکھا تاہاں ڈال کہتا آیاز صاحب ساں وابستہ یادگیریوں کہ انہاں ملاقاتوں میں کیاں دی چھو چھو تاہاں کتابن میں کیاں تو جس جے شاعری میں کیاں تو جس جے وہ ایک لی بھی دنیا ہے پر براہ راست ذاتی طور کیاں تو جس جے ظاہر آتا ہے وہ مشاہد ہو تجربہ ایک لی بے قسمہ جوا آیاز صاحب ساں پیری ملاقاتوں سکھر میں تھیوں جلے انہاں کراچی شپ نتی آئے ہو پلی جو صاحب جیل مانکری آئے ہو سکھر مجھل تھیوں بٹی دھوا انہاں سا جے صاحب ساتھ ہمیں ماں بھی ہو سکھ انہاں ساں ملاقات تھی خود جلے آیاز صاحب کراچی آئے ہو آیاز صاحب جے پرنس کامپلیکس باری جائے تھے آسان دی آیاز صاحب ساں تمام گھرام آنو بجاہ ہوندہ کازی مندر حیات عدل سمرو عیاز گل سکھر کھاں وٹھی کراچی بارے زمانے میں عمر کازی پر آسان جے ٹرہی ماں آسان ٹرے ماں آتیا داؤدون ساں گھنو بیندی ملاون ساں بیجی ہوندی گھرانا دوست ہوندہ آسان مجھت باپ بیندہ آئے پر آسان جی ٹرہی میں ماں احمد صولنگی بہوندہ ساں ساں کافی ویجو ایجاز منگی بہوندہ کافی ویجو بہندہ مکھے بہندہ آیا صاحب آسان ویجو بہندہ 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 ماندہ ویجو ریگرل ویجو بہندہ بہندہ پرنس کامپلیکس میں گھراندیا گزری بہندہ نیاپو بہندہ بہندہ دیر دیر کئی تیر آئی آتی طرح آیا صاحب کے سچی آلی آئے 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 تو آیاز صاحب جو بارے میں مانو فلانہ ہی ہے چاہے ہو فلانہ ہی ہے چاہے ہو تو انہوں نے تمام نظر انداز کرنے جو معمول انگیل کے انہوں نے جو اثر قبول کرنے ہو پوچھنے انہوں نے عویب ہو تو آیاز صاحب بار بار وہ ذکر کرنے ہو آیاز صاحب جو جساں گھنی ملاقات ہوں کراچی بارے زمانے میں ہی تھیوں آیاز صاحب پہنجے انہوں نے کراچی بارے زمانے میں انہوں نے جی سیحت جا مسئلہ ہوا انہوں کے دل جو آرزو ہو عمر جی تک آزاب ہوئی انہوں نے جو پہنجی ترجیہ ہوئی انہوں نے کہے ہوں گھنوں سوشل نہ ہو وہ گھنن باہر کون نکران دو گھنن مانوں ساں کون نملا دو انہوں نے کہے انہوں نے جی پہنجی اکی محدود دنیا انہوں نے کہے رکھی جائے میں سیحت جو مسئلہ بھی ہو جائے میں انہوں نے جی اب لیتا ہوئی لکھان پرانے جی کمن کے ایار صاحب انہوں نے زمانے میں تھی ہوں ایار صاحب اتفاق کے لیے آلے آئے تو وہ جو کراچی بارو زمان ہو آ انہوں نے ہکڑو یقیناً فرقی ہو بھائی ہو تو ایار صاحب پہنجے ترقی پسند فکر رکھا جو ڈینائے کہو انہوں نے زائرہ تا انہوں نے ساں وابستہ ہواسوں نے آئیوں تو انہوں نے زمانے میں ایار صاحب جو جو بارے میں جوئے صاحب زائرہ لکھیو کھنی نا پر جوئے صاحب موکھے دیکھا دلچسک گالہ آئے تو ایار صاحب جدہ ہے مامی دوست پہری پہری محبت چندو چھاپو چاہے مجھے بارے میں انہوں نے بارے میں کتاب جے بارے میں چھاپو چاہے ابراہیم جویس صاحب چھاہے پلیو صاحب چھاہے انہ کے ودی چنتہ ہو دی پھو ماں زائرہ تا انہوں نے انہوں نے انہوں نے کندوست ہے ایار صاحب چھاہے گالن ساں اخلاب بھی کندوست تمام شدید پر انجے باوجود ماں کوشش کندوست اینہ جو چاہے میں ویتھی نا چھے ماں چندوست ہے جوئے صاحب تاہلہ تمام پر ہوتا ہے ایترام پر کندوست ہے ایفیکٹ بھی یہی ہو جوئے صاحب تاہلہ انتائی پیار کندوست ہے جوئے صاحب تاہلہ دفاع کندوست ہے واقعی کندوست ہے ذاتی کچھا رہنگی برام تیندو وہ میں دکھا لدھتے پر پبلک میں جوئے صاحب دفاع کندوش ہے خیاس یا اکیڑی انہوں نے کے اندی منا مکھے دکھا گا جوہاں ماں کمپلیٹ کئے ہیں ایفیکٹ ساہب میں پر جی ذات جے بارے میں حساسیت تمام دھانی ہے عام طرح موسیقی 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 بھائی یہاں زمانہ دکھو دیا بھائی کتاب تاگے ہوں یہ حسین آگے مکھے جا انہوں میں کوئی شک نہ آئے تاڑو حسین کتاب ہے تاڑو چالت کتاب ہے تمام دا جواب کتاب ہے سو یہ آیاز صاحب محبت ہوں دی شفقت ہوں دی آیاز صاحب بھائی دو پر جہاں مجھے خوشی گار تھی انہوں میں شاید مجھے کچھ کردار ہو جہاں کو نظراتی جہاں کو فرق اچھی ہو آیاز صاحب صاحب شکسی طال کو خراب نہ تھی ہو انہوں میں شفقت ہوں انہیں صاحب صاحب جو حتھ نکھے ہو ماتنیان تو یہاں گا لیکن داڑی مکھے انہوں میں جو بارے میں جلی بھی یہ یادگی روائیں گے دل میں مجھے لائے مجھے جو ملہ ہے بڑی ڈیلیوائے گے بیوٹیفل 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 داڑو بہتری نایے داڑو رسپ چسپ ملیو دلچسپ معلومات ظاہری ہے جی ہم آپ پانے ذکر ننوہ کہو ہے حوالو ننوہ تا کتاب جی جی کھا اکڑی تصنیفہ ہو جی تھی انہوں میں چھو جو اکڑو موضوع آتی ہے اکڑے عنوان جی صاحب 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 سے جو کتاب ہو جی تو پر اکڑی مانو جی پہنجی ذاتی زندگی ہے میں کترہ پہلو اکڑو شخص جی کو سمدھے جو بھی شائد کچھے پانے کے پانے جڑے لکھے تا اکڑو شائد محصر پڑے زمانہ اکڑی نفہام سوشلزم کمی نظم آئیں بیا مختلف آئیں بیا مختلف آئیں بیا پاسا ساہین کے بارے میں چاہے گیا دینیت آئے دہریو آئے وغیرہ اکڑو شاہب انہوں سبھی ہمارے دیچل میں دیپس مکالا پہری ہمارے دیس کے تمام آئیں نظم کے ساتھ جوڑے انہوں سبھی آئیں بیا مخالب شائد یا Oh کچھ RJ شیخ آیاد کی کیے تو مہربانی ساکیب صاحب آواز مجھو کلیر اچھے پہ لائے مجھو کلیر اچھے پہ لائے پر آمان جو جرے آواز جکو آمان پچھو آمان جو آواز مجھے کٹل کٹل پہ آئے آگیا پہل جکو آمان جی گالہ ہے تو وہ مجھے ہی سہی نم میں نپ ہوتی آئے وہ اچھا آئے پر آمان تے یہ گالہ ہے کے لائے تاہر مجھے کٹلیوٹی میں گال کریاران کھو جکا جامی صاحب کٹل کٹل کٹال کٹل کٹاو جو جامی صاحب آواز ممجھے ہوں چھولیا ہوں بولیا ہوں سمجھے جوں تو وہ شیخ اے آز احواہ جهے نظمان جو آزاب نظمان جو آئے انہ میں تھوڑا پابل نظمہ پایاں پر گھنگ آزاب نظمہ انہ میں آئے ہیں لائے کٹلیو کریاران کٹلیو کریاں تو جامی صاحب آگے وہ شیخ آز جی کوئی زمانے میں جنہاں عمر جی وہ پچھاڑی میں ہو تب انہاں وقت جی کے بہترین کتاب آیا انہاں مال نو ڈاؤٹ سولنگ بولیوں سمٹے جو کتاب ہے انہاں مالک کتاب اے انہاں کتاب میں قوالیٹی یہاں ہوئی تب انہاں میں شیخ آز جی کو آزاب نظم میں جی کو پانچے بھانی پاسا انہاں میں جی کو بہترین ہوا انٹرنل رائمنگ جی کو یا اندرونی جی کو ریدم آئے سٹھن جو اے ایک تسلسل جا ایکڑا نوہ ایکڑا ایکڑا فریم اساں کے متعرف کر آیا ہر لحاظ کا ہاں سمجھا دو شیخ آز جی کو کتاب بہترین ہو انہاں میں یہ کتاب ماں سمجھا دو کراچی ماں دانیانوارن چھپ رہے ہو اے انہاں زمانے میں شیخ آز یا انہاں پینجو اسے جوے صاحب میں تری وجہ رائی بھی نہ ہوئی مجھے جیسے یاد پاگے تو یا کہیں ترکے ساں وہ کتاب جوے صاحب کا ایڈر پھرینہ کھا رہے جیو جوے صاحب ساں جرے منا خود رہی ہو ہیں انہیں کتاب حوالے سامنے رہیوں انہیں تمام گھڑیوں لوگو پروف جی چکن رائی جی بھئیوں جہے کرے وہ کتاب انہیں ودیک سپو ہو جیا انہیں پریزنٹیشن انہیں بہتر ہو جیا انہیں پیش کے مواد تمام گھڑوں سپو ہو جیا اور شیخ آیا سے جے بارے میں مختلف تمام موضوع آئے شیخ آیا سے کتاں کا شروع کجے کتاں کا انہیں لکھپ کجے تو یہ تمام گھڑوں کتاں کا شروع کھڑا ہے سنجی صدیقم انہیں جا نئے زمان علی آکش ذکر علیو پیش شیخ آیا شائریہ جو ہے شخصیت ہمیں شائریہ میں مختلف فاتح آئین وہاں رومانوی شائریہ ہے وہاں دیت جی دیت سواسن جی شائریہ لگایا ہے شائریہ میں کنانا پر دیت بجائے لگو شائریہ جو دکھالا ہے وہاں کیا ہے شائریہ جو انقلاب شائر ہے شائر ہے شائر ہے مزاہمتی شائر ہے شائر ہے شائر ہے شائر ہے کوشلیزم کمیونزم بس شائر ہو جائے تو انہیں جو اترو ہی تارا ہوتا ہے ہاں سوال تمام گھنو آم با ہے پیچی دا با ہے حقیقت یہا ہے سوال تیوری آنگلہ ہی دو برای ہوئے ہیں ناسک تریبی ہاں سوال تیوری آنگلہ ہی دو برای ہوئے ہیں سو شائر کے آنگلہ ہی دو برای ہوئے ہیں فریم میں قید نتا کرے سو شائر وہ ہکڑی انٹیٹی آئے پانجے پانے میں وہ ہکڑو سماج میں رہندر مانو آئے انہیں سب ترفن جا قسم جا اثر تھا آنے ہاں جے کڑے مانو کے اکڑے فریم میں قید تا انہیں جو تھی سکیے تو انہیں اندر میں جے کہ احساس آئے ہیں یا جے کو کچھ ہو چاہے تو تو وہ انہیں جے اندر مکام نہ نکی بھی سکے تا انہیں جے کرے پہنگ یہاں ضروری آئے ہیں تا کہتے بھی یہاں پابندی نمڈ جے تو وہ کو نظریاتی لکھے یا وہ رومان بھی لکھے شائر پانجے 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 میں ہکی وقت گھڑا موزوان تے بھی لکھی سکے شیخہ آس ایڈو مانو ہو جے ہکی وقت گھڑا موزوان تے لکھی ہو پر گھڑا مانو ایڈا ہوں دائن جے کہ انقلاب یہ موزو دے ستھو لکھی سکے دائن تو ہاں انہیں یہاں نتا چاہی سکے ہو تو ہاں آنے رومانوی شائری آوامیں نہ ہے رگو ہوا انقلاب آئے جے کہ انہیں انقلاب لکھنے چے تو اساں کے فریڈم پر انکپ ہے تو وہ انہی طریقے ساں کم کرے جے کو کم ہونے کے کرنے اچھے تو مثال جے کریں اسا حبیب جالب کے ایکسپیکٹیشن کندہ سن تو وہ کو اختر شیرانی جیڑی شاعری رومانوی شاعری لکھن دو جے اختر شیرانی اردو جو شاعر آئے جے کے شاعر رومان چاہب ہو آئے یا وہ میراجی وانگور گیت لکھن دو جیہ جوج صاحب ہو جیہ انہوں نے نظم لکھے ہو شاعری میں آن سمجھاتا ہو تو فریڈم وڈی گالا ہے شاعر کے چیزے تو وہ پانچو پانک کے ایکسپلور کرے پانچو پانک کے چیزے تو وہ کیمیں فٹ آئے مثال اساں وٹ اکڑو شاعر ہو آہے لارکانے جو شاعر ہو سہید میں منہا انہ جے شاعری میں رومانویت ہوئی انہ میں اخلیت ہوئی انہوں نے پانچے دورتے انفلوانس کھے ہو شاعر ہو انہوں نے کمارے لیتے یہاں تنکید چند لگیتے انقلاب نہ ہے انہوں نے سندھ نہ ہے انہوں نے بیچارے پہو کوشش بھی کئی ہونا پر انہوں نے وہ فیل بھی ہو سو آؤں یہ تو سمجھاتے جنہیں ہاں شاعر کے چاہو تھا شاعر کے حق تو ہاں انہوں کے پانچے انہوں کے فریڈم جو غٹ میں گٹ ہاں انہوں نے یہاں آئے تو سوشلسٹ کا دھر رہا ہے شاعر وڈو آئے تو وہ چاہو تھا شاعر اسان جو کم کرے نیشنلسٹ کا دھر رہا ہے یہ شاعر اسان جو لائک کم کرے جمہوریت پسند آئے تو اسان جو لائک کم کرے سوشلسٹ کا دھر رہا ہے اسان جو لائک کم کرے پانچے شاعری میں پر یا شاعر کھے بے چوائی سوان کا پہ آئوں سمجھا تو تو وہ پانچے پانکے کیا ایکسپریس کرے تو انہیں کے پرسنل کرو فریڈم حاصل ہو جے آئوں یہ نہ تو سمجھا شاعر کے جو رہاں فریڈم دے تھا تو وہ کو تھرکی ہویں دو یا بے قسم جو غالیوں گالیوں کر دو پر یہ تھیں تو انہیں جو اندر میں جو کو جایے اوہ آما جے اگیاں بلکل ساموئیں دو انہیں کے سٹیمپ کرن تو وہ انہیں جو مطلب کیا آئے تھا کہ انہوں کے مذہبی دائرے میں دیسے کہ انہوں کے سوشلسٹ دائرے میں دیسے یا بیک دائرے میں دیسے پر شائر تا ہکیمت انہوں میں یہ سب ہیوں تیسا گنتی کڑے ہوں بکڑی وجدانی کے فتح میں آہے کڑے ہوں شعور جی متین سطح تے لکے تو سوسائٹی جی کے مسئلے تے لکے تو کڑے ہوں نے میں وطن بے انہوں میں رفلیکٹ تے تو کڑے ہوں نے میں محبت تے تی کڑے عشق تے تو کڑے پانہ کا بیگان کی کہ ہوں اظہارے تو یہ شائر پانچے پانہ میں ہکڑی گھنہ پاس آئی انٹیٹی آئے یہ تسلیم کا پہ آئیم شائر کے ہکڑ پاس آؤ انہوں نے جے بنیاد تھے انہوں نے کے سٹیمپ کرن بلکل غلط آئے شیخ آیاز جے بارے میں جو کہ انہوں نے جے آخری عمر جے بارے میں خاص تر جو کہ انہوں نے مذہبی قسم ہے جو جو کہ اظہار ہو انہوں نے تمام گھنی تنقید کئی ہوئی پر حقیقت یہ آئے یہ اگل جو اے صاحب اگرے اندھ لکیا ہے تو روحانیت دا یا اسپریچولیٹی دا شیخ آئیاز جو لڑو شروع کانوٹی ہو پر شیخ آئیاز میں شیخ آئیاز اسریو تا سندہ جی ستا ہاتے ملک جی ستا ہاتے یا نڈے کھنڈا جی ستا ہاتے یا آلمی ستا ہاتے اے حقیقت کھنڈا جوڑی حقیقت قسم ہے ملک جے ستا ہاتے انہوں نے شیخ عیاضر میں نظر اچند تھی پر آخر میں جنہیں ہوئے خاص صورت نائنٹیز جنہیں دنیا ہک پاسے تھی سرد جنگ جو خاتمو تھے وری ہکڑے نیفیز میں دنیا داخل تھی تو عیاضر میں تبدیلیوں آئیوں شیخ عیاضر تھی جو روحانت جو پاسو ہو وہ ضرور حاوی تھی انہوں نے دعاوں لکھیوں پر گالی آئے جنہیں اسینس آئے شیخ عیاضر شائری کے جنہیں اسینس جاؤں انہوں نے جو یہ آئے تھا انہوں نے دعاوں ہوجن یا انہوں نے انہوں نے اگر میں ہی جنہیں شائری ہوجے پر سندھ ساں جنہیں کمیٹمیٹ ہوئی سندھی مانون ساں کمیٹمیٹ ہوئی انہوں نے کڑے میکم پروزمائز نکے ہو انہوں نے انہوں نے انٹیکٹ رہے ہو پانجے وطن ساں پانجے بولی ساں پانجے ثقافت ساں پانجے مانون ساں جیہیں ہاں جیہیں اکڑو زبردست مانوں تین دو آئے جیہیں مانوں برجستو مانوں تین دو آئے تین شیخ عیاض آخر تین رہے ہو این جیہیں جو ایک کو حوالو جامی صاحب دنوں تا شیخ عیاضی پوری شاعری آؤں انہیں جے ایک شاعر تو رونے کے لیسانت ہو تا مکہ چھولیوں بولیوں سمڈا جوں کتاب ایترو وڑے تو جو ترو بیورکوب نہ تو وڑے انہیں کہ آؤں انہیں جے تخیر جے پاسے کام بھی لیسانت ہو انہیں جے فن جے پاسے کام بھی لیسانت ہو انہیں جے پیشکش پریزنٹیشن انہیں موزوان جی گھانائی فطرت سا انہیں جے محبت انہیں کس میں جو سب شئیوں نے میں ہوئی ہوں انہیں سپیریچولیٹی ہوں دے با شیخ عیاضی صدیشان کمیٹمنٹ ہوائی برقرار ہوئی شیخ عیاض تمام بڑو مانوں ہو انہیں ایکڑی فنہ منا ہو جنہیں کہ جے جے ایکڑی ہیپننگ ہو جے 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 تھی پاوانے چاہوں دائیں ہوں یہ کرو تھی پاوانے ہو ایڈا بے مثال ایڈا لا جواب مانوں سدین کام پوئی پیدا تھیں دائیں اساں یہاں گال سہی آئے تھا اساں پانچے پانچے ایکڑے مخصوص دائرے میں انہیں گے ڈسانے جی کوشش کن دائیں ہوں انہیں اسٹیمپ کرنے جی کوشش کن دائیں ہوں پر آؤں سمجھاں تو تو انہیں کلی طرح تنکیب تھیان تھیان کبے شیخ کہا زہ Board شیخ strollو干ا Haven جے فکر دے سب نے دیتھیان کا پر پارا اسٹیمپ کرن تر گو ہی ہو جے یہ اساں نہ تا کرو شاہر ایکڑی گھنپاس آئیں اینٹیٹی آئے ایکڑی حقیقت ہے یہ سی اتا ہے خیق بلی 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 اگر زہم سمجھے ہیں اور سمجھے آؤں پس انداز جی یا تاں جو آواز نا پیوچھے ساکیب تاں جو آواز بند ہے جی آہ مازمت میوٹ ہوئے ہو یہاں علی آکھا حوالی کو جی کو جی کو حوالی ساہی دنو اکڑو وڈو کوی یا اکڑو وڈو لکھک اکڑو وڈو عدیب دانشور جی کو ہے سو ہر دھر چاہی دی ہے تو اسان جے لہے بھی لکھے ہیں اسان جے پیغامکیں آہ عوام آشکار کرنے جے لہے کچھ اینا پاسے پہلے کھنے آہ کتھے ایہائی گاریا یہ ہی سببت نہ ہوئے ہو جو جنہیں سائی شیخ آیاز وائس چانسلر طور سنڈ یونیورسٹی کے جوائن کرے تو انہیں تے تنقیدی نگاہت یہ تھی بہن جو چونے اکڑے والے ساتھ آن جو پہن جو خود ماشاءاللہ ایک تدریسی ادارے ساتھ تعلق کا ہے تمام سٹھو لکھو تھا جی نگار جی ہے سیت میں بتاں جی سجان آہ حیثیت ہے تاہ ہواں کھنے تو لگے تاہیٹ لو لٹریری مانو جی کہنے کہ تعلیمی ادارے جی تنظیمی شعبے ساں علاقہ پہ لو جی تاہوہو بہتر ڈیلیور کرے سکے تو بجائنے جی جو انہیں تے بھی تنقیدی نگاہت ہے تنقیدی نگاہ وہاں رو جی کو معاملو آئے شیخ آیاز جی شخصیت ساں ایڈو جڑیل آئے جن کے یقیناً دارنتوں کرے سکے اما انہیں ڈیبیٹ کے کیا دارس ہو یو شیخ آیاز جی شخصیت زندگی جی حوالے ساں سبکھاں اہم ہیں وہاں تقراری سوال آئے تقراری معاملو آئے آیاز جی وائس چانسلر تھے جی حوالے ساں بر آئے ہیں بہی پانجے ایکسٹریمز تھے ہیں اکڑی رائی آئے تھا آیاز کہ وی سی نتیان کھاپندو بوٹے سابکھاں یو دو نوٹن کھاپندو یہ انہیں اکڑو سیاسی بینیفٹ ورتو یا اکڑو مفاد حاصل تھے ہو اکڑی رائی آئے چھوڑا آئے آئے پوائیں ون یونٹ جی سموری تحریکہ جو ہیرو ہے ہو سندھ جی کمپرست سوچ سیاسہ تا جو ہیرو ہے ہو آئے نوجوان انہیں کے آڈیلائز کندہ انہیں جی شائری گائیں دا انقلاب جوں گالیوں جی کے ہو پانجے شائری میں کند ہو انہیں تے ہو جھومندہ ہوا انہیں کے جنہیں بیوشی خیاز نظر آئے ہو جو کوئی اکڑو انتظامی سربراہ ہو اکڑی یونیورسٹی جو انہیں میں کانٹرڈکشنز محسوس کئے ہو جی کے فطری بھائیں چاکانا دا شائر اکڑے یونیورسٹی جی سربراہ جی ذمیداریوں الگ الگ آئے ہیں کم الگ آئے ہیں اتے جو کوئی تکراو تھے ہو اکڑو تا انہیں تکراو جی پتھے آمون جی تاں کے چاہے ہو بر آیا ہوا اکڑا مانو پیرے نہیں کھا ایاز جی ویسی تھینے جی حمایت میں نہ ہوا وری یونیورسٹی جی اندر اکڑیوں انٹرنل پالٹکس تھین تھیوں استادن جی تنظیمو آئین ملازمن جی تنظیمو آئین انہیں جا اکڑا ویسٹڈ انٹریسٹ آئین تا ایاز کے فیصلہ کیا جی کے ظاہری گالہ تا انہیں جی مفادن جی خلاف ہوا ہانی یہ تو تھیو اکڑا پاسو انہیں جی کرے مختلف مانو آواز اتھارے ہو تاں جی کرے اما آیا جی ویسی شپ جی مختلف مانو کا رائے بٹھن دو مختلف مانو جو اپیننڈ ڈیفرنڈ 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 اپیننڈ ڈو کی مانو جی حمایت مانو جی حمایت بکن دا کے مخالفت بکن دا آنہ انہیں کہ یہ تو جساں تا شیخ آیا جو ویسی تھیا با سمجھا تو کہیں لیا غلط نہ ہو اگر انہیں جو ایو نکتہ نظر رسجے تو سندھ جو انہیں وقت جو وڈو عالم مانو شیخ آیا جو شائر نہ ہو پراہ ہو وڈو علمی حوالہ سینگلی وڈی ستا ہے تے بیٹھل مانو یہ ہو انہ جو ویسیت جاں نکھاں بہتر بھی کےڑی گال تھی سکے بھی سندھ جے یونیورسٹی جی موجی زاتی رائے یہ آئے تو بدکسمتی یہ آئے تا انہیں جا سربراہ ورلےی کے ایڑا سکولر لی مانو رہا ہے جامی صاحب اینا تیوہ دیکھ بہتر گالا ہے سکن دا تا یونیورسٹیوں کو اسکول تھو رہی ہیں جیتے پرائیمری لیول جی تاہاں تالی مریند ہو یونیورسٹیوں تا اکڑا اکڑا نیا خیال تصور نئیون ریسرچز نئیون ایجادوں کا ادارہ آئے نا یونیورسٹی تو سماج کے رہنم آئی بھی کن دیو اور لیڈ بھی کن دیو ہے آسان تا پرسیپشنی یونیورسٹیوں یو آن آئے نا آسان تا یو آئے تا چالیا مارکوں کڑیاں پاس تھی بہو یونیورسٹی میں سوچی آئے نا ایو ہی سبب آئے جو آمان سو تا یونیورسٹیوں جو سماج میں کنٹیوبیشن تمام گھٹا ہے ان پس مندر میں سو تا ایاد جیڑوں مانو جکو دنیا جو علم پڑیو ویٹھو ہو جے دنیا جی سیاست کے سمجند ہو جے کئی بیان پہلون کے سمجند ہو جے وقالت جو انہ جو تجربوں ہو سماج اڈائے انہ جی نفذتے ہتھ ہو ایڈے مانو جو وی سی تھی انہ تا مجھے خیال میں بہتر کا گالی نہ ہوئی آئے ایاد انہ والے ساں شروعاتی دور میں راڈو کنٹیوبیوٹ بکے ہو ڈاکٹر مبارک علی سمیت کے طرح ہی اسکالر لی مانو انجد گیا آئاز موٹیویٹ کے ہو سنڈی یونیورسٹی میں اچھو سنڈی یونیورسٹی جو خود پرسیپشن جو کوئے لائی پولیٹسائز تھے لہو انہ زمانے میں ایڈے ٹائم میں آئاز انہ کے اکیڈمک سائٹ تے ریسائج سائٹ تے سنڈہ اللہ جی تے لائی کم کئی ایہو سا اکڑو آئاز جو پہلو اکڑو اہم ہے آئاز جو ہی جو کو وی سی شپار و ماملو آئے مولازم انجا جے کے رییکشنز انہ آؤں انہن کے اتروں اہم نہ تو سمجھا مولازم انجا پانجا پانجا ویسٹڈ انٹریس کھنی اندہ ہیں پو یہ وائس چانسلر انسان نیگوسیشنز انجا جو ہیں معاملہ اندہ ہیں فائدہ نقصان اندہ ہیں انہ جی اتری امیتنا ہے ایہا تو جو کو بیو پولیٹیکل پہلو ہو وہ یو ہو تو جنہیں بھوٹے صاحب کی حکومت وائی ہے جنرل زیا پاور میں آئے ہو تو شیخ ایہاز انہ دمانے میں بھی وائس چانسلر رہ ہو انہتے وائی کے اعتراض تھے ہو چاکانا تھا مانون جو خیال ہو تو جہنے جمہوری حکومت نہ ہیں بھٹے صاحب انہیں کے وی سی شف جو او دو دنوں تا آئیاز ہانے یہ او دو چھڑے دنوں پر جہیں اکڑو پہلو یو بایا انہلا آئاز وٹ پہنجا دلیل ہوا موجی نظر میں انہیں سجے چیپٹر میں جہ کا انٹینشنس مانون جا جہاں تنقید کندر انہوں جا انٹینشنس کے علمی قسم جان نہ ہوا کہ وہ شیخ عیاض بھی کمپرومائز کرے تھو وہ قومی ستا ہے جو شائرہ تا انہاں کے بخش کو نہیں کہا تا انہاں کے چھلے لی جیتنا وہ بھلے کرے پر انہاں جی چار شیٹ چھائے ایاد جی وی سی تھے انہاں جی چار شیٹ کے لیا یہ سوال اہم ہے کہ انہاں چار شیٹ یہ آئے تو یونیورسٹی جی کن ملازمن کے نوکرین ماں کرنی چھنے ہیں کن گراؤنڈز تے انتظامی سربراہ تو یہ چار شیٹ آئے تو یہ تا انتظامی گالا ہے جی کریں چار شیٹ یہ آئے تو شیخ عیاض پانچے سمورے نظریہ تاں وڈرا کرے یونیورسٹی جو وی سی تھی ہو تا پو ہوا چار شیٹ سیریوس آئے اے مو انہاں نہیں کرے ہی چھو تو پیرہیں وارو فیز ہے ایاد جی وی سی شپ جا با فیز ہے پیرہیں جو نے پٹے صاحب کھاں وی سی شپ جو دو بٹھے تو کاب کال مو انہاں بدائے ہوتا ہے ایڈا نا آلے مانن کے انہاں دو جان کھا پے یونیورسٹی میں وی سی جے کے ریسیچ تے بینشین تے سوسائیٹی کے انپوٹ ڈینڈ جلائے یونیورسٹی ان کے متارکن یہ تھے اکڑا پاسو بیو جب وہ پاسو آئے جنرل زیاہ بارے دور میں آیا صاحب استادن یا شاگردن جے خلاف جے کے کچھ کاروائیوں کہیوں انہاں تے کافی مانن کے کاروڑ آئے اوہ اکڑا پولٹیکل پہلو آئے انہیں گال میں وزن آئے آیا صاحب انہاں کی جسٹیفیکیشن دے ہا یاد نہیں ہوں دہی پر آن سمجھا دو انہاں جی جسٹیفیکیشن نتی ٹھائے چھو نتی ٹھائے چھاکردن تا شیخ خیاض ہو کر شیخ خیاض سندھ میں مزائمت جی علامت وارو ماروئے ہو شیخ خیاض جی شائری سندھ میں مزائمت جی علامت ہوئی ہانے جنہیں ہکڑی جمہوری حکومت ختم کرے ہکڑی غیر جمہوری حکومت قبضوں کے اقتدار تے انہاں پانچی ایجنڈا حلین شروع کئی انہاں پس مظر میں شیخ خیاض کھے یہ اوہ دو نرکھن کھپند ہو شاگردن یا استادن جے خلاف انہاں جے چمندے کا کاروائی نکڑ کھپنی سو مجھی یہ آرہا ہے تینکیو تینکیو مہربانی انہیں سوال کے یقینان دا جامی رام کھڑی لندہ سیں پر اکڑو نسانگر بیوب سوال جے کو آؤں نسان کنیکٹ کرے ہیں دا جامی راشن چاہیے سو سوال جے کو ہے سو تحقیقی پاسے کھاں اگری نگاہ ہے جی ہیں اکڑو حوالو سانگے دا علی آکاش پرن دنوں تا کتاب میں پروف جو چکوں اکڑو یوں ماملو بیوباری یوں ماملو جی کے شاہیوں کو جو کینب محققہ سا دی بسا شائرہ سا اکڑو غلط اور آم جے کو مانا اکڑو ریسنٹ تھا کہ ہنے جو حوالو نہیں دے گال کی تھوڑو آسان کریا دسمبر بہزار وی ہے ہمسری میکزین جے سرورک تے شیخ آیاز جی تمام مشہور سٹوں کڑھم تو تے دوار دل جا نبو چباتوں بھلے حلیہ بل لڑکالہ کڑھم ہوندہ متا چویں آجے آنا تیندے یہاں تڑھے جی جگہتے جنے ہوتے کڑھے چھپے ہوئے ہو غلام نبی سمرو صاحب انہ کے سرورک تے انہا ساں گفتگو تھی انہا پہ جو گروہ میں دلیل دنوں یوں کتاب جے کو ہے سو آیاز جے کتاب میں جے گئے ہے سو باخذ جی طور دے جنے وہ لکھے تو تو وہ کڑھے لکھے تو انہا پو ڈاکٹر حساق سمیجے جی کہتا ہے کہ جو نا حوالو دنوں ہے کہ دلچسپ کس مجھے یہاں ہے سو بھرحل سوال جو مقصد یہ ہو تچھا آیاز جیڑی کداور شخصیت انہا جو جو جب شائرانی جی کھا انہاں جی باشااللہ بیہگ گئے چھا انہاں تے سوال اتھارن یا انہاں میں کاب ایڈی جیگہ غلط الام شہی بھلے تھی وی انہاں جیو چھا اکڑوں انہاں جی کریکشن کہم دور میں کرن کو گناہ تستو رہے اچھا ہے تاہاں جو ماشااللہ تنکیدی آوالے سا تمام بلو پورے ہو ہے انہاں خواب بہتر اچھا سمجھائے سکو سو پہری ہو یہ سوال وی سی شپ وارے سا ہماری کنیٹ کن دے انہاں پاسے تانہ نا چاہیے اس پر تاہاں کے جواب انہاں میں تفصیلی ہو جائے مجھے خیالہ میں وی سی شپ وارے ماملے تے اظہار تمام برجستوں گا رہا ہوا انہاں موقف آئے نہ کرے انہ کے وقت نہ تو نہ تے پدی کے پدیان چھا وگار اظہار تمام سوچھے نمونے سا کہیا انہاں دور میں اعتراض ہوا وہ سیاسی نویت جا ہوا انہاں جو خاص بیگراؤنڈ ہو باقی آیال صاحب بطور وی سی جے کامیاب ہونا کامیاب ہوئی ہو تو الگ انتظام امام پر ہاں نے انہاں اظہار تفصیلی کرے تکواہاں بہتر جال تکواہاں مہاں اجازت جو تاں ماتاں کے یہ علیہ کاش تمام ستھی شایر جی آزادی آزاد شایر جی وڈے پر وڈے پر وڈے پر وڈے پر وڈے پر وڈے پر سٹرنگ تھا وہ آزادی جی کہ سماج اینکے گروہ کہیں تخلیق آ رکھا ہونہ جی تخلیقی ایجنسی خسے وٹھندا وہ ہونہ وٹھنے باقی چھا بچن دو وہ منہ ہوتاں دل دل نیارے موڈے نیارے یہ فلانے گروہ کے پسند نہیں دیوں نہیں دیوں فلانی تنظیم نہیں دیوں صحیح یا غلط جی بحث تکھا کرتا ہے نظر مجھے خیال میں یہ آئی یا بلکل ایک دی بنیادی یا کہیں تک کہیں تخلیق آ رکھ جی دیکھا تخلیقی ایجنسی انہیں جو وڈے میں انہوں جو سگ ہے وہاں انہی آزادی انہیں کرے انہوں نے اختیار کہیں نہ ہونکھا پر نہ سماج نہ ریاست نہ گروہن نہ ہونے ہم دردن نہ ہونے سا عشق دنگے تکھلیق آ رکھے پابند بڑھائیں تو ہی لکھو اے ہی نہ لکھو ہاں نے انہوں گا داڑی بہتر گا تھی ہے یہ گا آیا صاحب تے بلاگو ازائر ہاں نے ماں جیدہ زالہ ٹائم تھوڑو آت ہے تھوڑ لفظن میں ہی دیکھنے آیا صاحب آیا صاحب جو نے بنیادی پاس روات آیا صاحب جی سگنفکنس کے آیا صندی تاریخ میں یا جائے والا رہت ہو یا جائے چھوٹھو والا رہے مرکزی ایسے مرکزی ایسے مرکز 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 نوجوان سمجھو مرکز شیخ آیا ہکلو ماں چند سکر بھاگوار مانو ان تمام ولیو تخلی کی صلاحیت دور نم لند آئے تمام ولیو تخلی کی مانو میں جوہر ہون دوا مانو کے حال نم لند مانو کے شکار پر جوہر نم لند مانو کے ایرا استاد نم لند آئے آیا صاحب اکڑو ایڑو بھاگوار مانو جہیں کھے ترے چار ودا سمجھو تو انہ کے زبردست ورسہ جن آیا صاحب جے تشکیل ہمیں ودا کردار ادا کہو جتوڑے انہیں جو تخلی کی جوہر پہنجو آزائرہ انہیں جو انفرادی پہنجو جوہر آجے کو تخلی کی آئے شکار پر جے شیخ آیاز جو جنم تھانے ودا تھانے انہیں تفصیر ساہب پانجو یادگی رو لکھی آیا صاحب لکھے خیل داس خانی خیل داس خیل داس خانی شکار پہنجو آئے 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 ہونے کہا عروض سکھنا بھی دوس یا شاید جو فن سکھنا بھی دوس ہونے تقریبا روز چامل را ہون دو آئے 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 شکار پر جہ میں لائیبری ہوں آئے آئیاء صاحب لکھے تو ماں نائی جماعت کو اٹھی ورلڈ کلاسک پہنج شروع آئے لائیبری لائیبری ہوں آئے آئے راب جو ماحول آئے 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 مرکز شکار پر جو شہری تمدنی حسن ہو زائرہ شائر کے سب شیئے بھوئی دیو جا شہر جا برن آئے باغ دھوپچ ناؤ جن پانی سا تہاں ظاہرہ تہاں آئے صاحب جو شائر جن ایڑے ماحول میں اکھ پھول تو ان جو پی پانی فارسی جو جانو وہ آئے آئے صاحب جو فارسی شائری تعلق جو گھر میں کتاب ہوا شکار پر جو پس منظر جو آئے صاحب جو جو تخلی تشکیل ہے بیگال نرگو شکار پر جو پس منظر پر آئے صاحب خانگ میں ننڈو خند انہ میں ترقی پسند تحریق جترہ آئے صاحب انہ زمانے میں بارو ترن میں ہو یا نوجوانی میں اتری رہ ہو پر اردو میں ہندی میں بنگالی بولی میں کترن بولی میں ننڈ خند میں ترقی پسند تحریق جترہ آئے آئے شایری آئے 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 مجھے خیال میں یہ کو ننڈ خند میں نو دور آئے 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 ترقی پسند دیکھا آئے 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 راجہ رام محمد رائے آئے آئے پورے رنسسنس جے کرے آئے انگریزی بولی اچھلن جے کرے انگریزی ادب اچھلن جے کرے ترجمن جے کرے ننڈ خند میں ادب تبدیل تھی چکی ہوئی آئیاز صاحب تبدیل چھلا فیضا صاحب ننڈ پڑک بھاگ جی بھی مطال زریعے شوک زریعے آئیاز صاحب جو پورو آئیاز صاحب تشکیل میں انہیں سوالوں تے تفصیل ساں لکھوں بھی آئے دیکھو ڈاکر خیاض لکی کتاب میں شامل گر پورو پاسو آئیاز صاحب جو پہنے آدھ ملیو جی دنیا میں اتھل جو دور آئے دنیا میں سوشل انقلاب آجان تھا دنیا میں قومی تحریک آزاد آجان دنیا جی 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 کار سف بندی جی کار شروع تھی وی پر پہنج سوشل پہنے آدھ میں تشکیل خیال کھاں دنیا میں پہنج اروج دے پہتی آئیاز صاحب یہ دور پہنج آکھن سوشل آئیاز صاحب جو مطالع مقامی لیول جو نو ادراک مقامی لیول جو نو جو مطالع آئیاز صاحب کی شکار پر جو تحزیبی پس منظر سکافت پس منظر آئے اوستاذ نندے خندے جو تبدیل جدید تمہار مہا موڈر دور آئے موڈر سانگر ترقی پسند دور آئے دور دنیا میں آلم انقلاب تحریک ہو قومی یعنی دنیا میں سوشل انقلاب ہو ساگے وقت قومی تحریک دنیا میں ہو یہ سب تحریک دنیا میں دنیا میں ظاہرہ جو مغرب اندر مغرب اندر تیغوری جی گیتا جلی تیغوری جی گیتا جلی کھانی حسین چیاری بھی بھائی یورپ کھانی یورپ جی موڈر بہران جی کو آیا صاحب یہ سب پاس آ سی رہ ہو چوتھی گال جی کا علی آکاش بھی کہیں درست گال آیا گھرند مانو 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 آیا صاحب جو کمال یہ ہو جدی جو پیدا جی پیدا ہو مختلف لکاؤن تحریک فکری دھاراؤن جا اثر قبول مانو پر انہ جو تخلیقی ادراک سند وطن محبت ہوئی انہ انہ کلاس دور چھجان ننو یعنی آیا صاحب ایتری موڈرنیٹی ترقی پسند جدید موضوع جے وسی جہان میں ہون دے آیا صاحب پاہ جو پاڑ کے سند جے کلاس 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 سند جے آیا ننڈ کھنڈ جے آیا فارسی بولی جے یعنی کلاس دور فارسی جوب کلاس دور سند جوب انہ سبنی روایت انما آیا صاحب انہ انس پان کے جوڑی گنڈ یہ آیا صاحب جی تہان ما انہ آل کے آل گے آیا صاحب دور بتخلیق کھو انہ دور ملی انہ دور تخلیق کھو یا کمال جی آل یا کتر مان دور ملیا انہ دور تخلیق کھو کھو آیا صاحب انہ دور جے اندرہ اوبریو انہ دور بھرپور ملی انہ ایک نو عدب دور سند میں آندو جے کو ظاہر آت جہا زمانان نسل سند سند اثر جہا جدید سند ادب جو کو حوالو شیخ آئے آیا سکھا آئے انہ پورو رہن دور یہ ڈال ہے آیا صاحب یہ درست آئے مو پر مکال میں لکھی آئے درست ڈال چاہیئے دنیا میں شائر جو کو سکر کو لے ملال طور ہومر جی صدی شائر رضو شائر آئے جب پرجل رومی جو پہلی صدی جو رومی شائرہ رومی نرگسیت ہے وہ فردوسی آئے روم جو فردوسی ایران قومی شائرہ ہے ایران جی تعظیب ایران جی ثقافت ایران جی نرگسیت سکر جی نرگسی شائرہ ملال 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 سکر رومی جی نرگسیت آئیران جی ملال جی آئیرہ شائر خیل 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 رومی خیل رومی خیل ملال خیل شائر ملال خیل 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 متحرک شعور جو حامل شائرہ جے کو پہنجے سوٹے جا درب انتو کرے جے کو پہنجے فکری روایت ان کے جکھاں متاثر تھا جتے ایاز صاحب یہ نہ ہے تو وہ ایاز صاحب چاہم تو آخری دورت ہے پر ایاز صاحب جو ارو جا مثال تو ایاز صاحب جو ویجو وصن آئی ہوں یا بہر بری آکاس رومانوی شائر جو ارو جا ہے ویجو وصن آئی ہوں انہوں جے مضائمتی شائر جو ارو جا ہے پر ایاز صاحب میں یہ آیا تھا جتے ہوں ترکی پسندی کا متاثرہ ہے جتے انقلابیہ تک اگر میں ایوران کا تھوڑ دور پور متاثرہ ہے اتے ہوں کلاسیکل تصوف کا متاثر بھی آئے اتے ہوں جے کہ لبرل جے کا برجوہ خیال جی برجوہ نمی چاہوں اس کا نہیں لبرل جی کے رجوہ نمی چاہریہ یورپ کے ایاز صاحب کے وہاں بس آگئے وقت اوٹری بنے تھی انہوں نے کہا وہ متاثر بھی آئے انہوں نے حوالا بھی طور پور ایاز صاحب جے اندر ترکی پسندی انقلابیت وطن دوستی ائے انسان دوستی ائے طبقاتی سوچ یہ سب شئیوں جمالیات ظاہرہ شائر محبت جمالیات رومانویت روح میں بیٹھلا یہ سب فکری رجحان ہیں جے کہ ہکڑے تخلیقی امتزاج تھا شیخ ایاز مبت گند تھا تھا یا شیخ ایاز جی بڑی اسٹرین تھا ہے چھاکانت اگر بگیال کہی تو فیض مجھو ماں جو وڑو عاشق ہیں خبر آئے علیہ قائش کے بھی ایزار کے بھی فیض مجھو آل ٹائم محبوب شائرہ پر فیض میں منوٹر فیض میں اتی وسط نہ ہے موضوع کمال شائرہ لا جواب شائرہ ایک روایت جو یہاں ہے کچھ روایت میں شائرہ آیاز صاحب میں یہاں موضوع آتی موضوع آتی موضوع فکری موضوع یا انہوں میں تمام گھنی آئے یا انہوں نے کمال آئے ہاں نے جی کو آیاز صاحب جو جو کو رگا یا جی کا موضوع آتی یا فکری یا جو کمال یہ آتی وہاں ساگی فنی پاسے میں بکھنی آئے یعنی سوائے دنیا جی کاب ایڑی وڈی مروج سنف نہ ہے گھنڈے کھنڈا میں سندھی شائریہ میں یا مغربی شائریہ میں جہ میں آیاز تجربہ نہ کیا ہو جائے تجربہ کامیاب کمال تجربہ کیا ہے مجھے خیال میں آیاز صاحب جو کا فکری موضوع آتی فنی 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 غزل کے ہتھ لاتا ہی گیڑو غزل تھی گیت جہ کوئی ظاہرات گیت وائی کافی درست گیت ہی آئے پر وائی کافی کلاسیکل دور جیا انہیں موضوع عشق جا ہے تصوف جا موضوع نہیں کیفیت جا موضوع نہیں پر آیاز صاحب انہ وائی میں آیاز صاحب انہ پنجے گیت میں انہ تفکر موضوع آندہ جو گیت جیڑو نرم ملائم گداز تمام دل سوز جو لطیف پرتان کہ آیاز جی گیت میں نفاست ہے جیتے آیاز جی گیت میں لطافت ہے آیاز جی گیت میں باہ یہاں یہ تجرب گیت میں ننڈے کھنڈے میں ورلے شاعر آیاز گیت جو مزاڈ گیت جی تمام لطیف احساس انہیں تجرب آیاز برکرہ رکھا آیاز انہیں ایک ایڈی باہ کھنی آئے مزاہ مطیق انقلابی خیال جی ساڈی ترہ تانسو بیت تمام رکھی سنف آئے بری بیت جی لطیف ساہی بی آرے بی آرے بی آرے جکھا بری بیت نرگو بیت بیہاری جدید شکل میں موضوع تبدیل کرشی نرگو موضوع تبدیل کرشی لطیف ساہی سرن انہیں تقریبا یارہ بارہ سر ایڈا جن کے لطیف ساہی سرن مفہوم مکھے جدید پیرائے میں آنے انہ کی شکل بدلائے سونی میہار لطیف ساہی مٹا انہ میں میہار جکو غیر متحر ساکن حالت میں آئے سجو تحر جذبن احساس جو عشق جو تونی جو پر ایاز بٹے مرے اپتی گالا چیز تو تک توم پی سوری آ منا ایاز جی سونی جی جی جدی دور جی سونی آ جی تونی تونی سوری آج سو تونی ایاز سو اکھے ایاز سونی اکھے ایاز کامو بٹے ایاز نرغو بیت شکل بدلائی بیت پی جدید شکل دینی پر بیت میں داستان جی مانا جدید دور جی سا تبیر کر شجی ایاز تمام ان معاملے شایر بہو ایخ خبر رہی جہاں ساگی ہے تو انہوں نے لوگ داستانان جی لگتی وقت مطلب نہیں سکتے انہوں نے جی ہے تبدیل کرے گنجائش پیدا گئی جہاں میراج تے لیف ساہی مٹھی ہو داستانان کے انہوں نے سرن کے انہوں نے گنجائش ہوئی کنا یہ شخص ہو جہاں انہوں نے گنجائش پیدا کرے جدید پیرائے میں انہوں نے کی آنے سنف جے خیال کھانب گھاڑے کے خیال کھانب ترکیب انجے خیال کھانب سنف جے خیال کھانب ہے مٹواتی خیال کھانب ہے یہ تبدیل کرے گی یہ گھنیوں نے سنف ہوں ہیں تا سنف ہوں میں ماتاں انہوں نے مثالیاں ساہی جوئے صاحب لکھیواتا ہے ماں ایکڑے میرے فیض اکھاں پوچھو تو پہنجے پوری شعریہ میں گھڑا ایڑا کافیا ہے ردیف ہے ہنج جے تو نوہ استعمال کیا ہے ہنج کلاسیکل تو کھانگے دور میں اردو شعریہ نے استعمال نکیا ہو جاتا ہے تو فیض چپ کرے چھو تو موکے لگتا تمام گھٹے اڑا ہوتا ہے چھاکانا رہا تو اگیا خان صاحب کاشی چھلی گونے گا ہے آیا صاحب جوئے صاحب لکھیواتا ہے آیا صاحب جو کمال یہ آئی ایو فیکٹ کا ایترے گھنے انگ میں شعریہ ہوانے جے باوجود شعری ایترے خاص طورت غزر جی سنفہ میں جن سنفوں میں ردیف ہیں کافی استعمال کھن تھا انہان سنفوں میں ایتروں گھنوں لکھنے جے باوجود آیا صاحب بچھلے ردیف ہیں کافی جو اس طرح جو تمثیل ان جو برجاونا ہے یہاں کیلئی وری گالا ہے یا ہونا مانوہ جی جی بولی ہے تے دسترس کے بزاہر کرے تھی یا ہونا جی فنہ تے بکمال کے زاہر کرے تھی یا ہونا جی تخلیقی جوہر کے ساموانے تھی یا تمام جی بڑی غیر معمولی گالا ہے ایاز صاحب جی جہاں گال کے سہیڑا دوگی تھی بھی ہے گال آئیاز صاحب انہی جو جو امپیکٹا سے جدید سندھی شعریت ہے تو آئیاز صاحب جو جو کو اثر آ غیر معمولی وہ چاہے تھاٹ میں ہوجے چاہے موضوع میں ہوجے چاہے ہنہ جی جی کا رائی میں روانیہ جی کا بے مثال آئے وہا ہوجے یا ہنہ جی جی کے فنی ترقیبو ہنہ جی جی کا بیہ کہے تو تہاں دسترس سندھی شعریت میں تے جی دیں کہے مانو جو سبق ہاں ولو اثر آئے تو اوہ شیخ آیاز آئے انمائی ظاہرہ تو آئیاز ہکڑو فرد نائے آئیاز ہکڑو دور آئے آئیاز ہکڑو فنامن آئے آئیاز ہکڑو فنامن آئے آئے ماں آخری گال انہیں گال کر گال پوری تو کہاں جی کا تنکیری پاسو فرانس کو آنے وہ یہ ہوتا ہے یہاں گال مانو اکثر منجھن تھا ماں آئیاز صاحب تھی جو کتاب جو کم کہوا انہیں میں تقریباً چار وڈا مکالہ ماں لکھی چکا ہے انہیں مجھے خساب میں ٹرے رہن تھا انہیں گر کتاب انہیں پورو زائرہ نہ سو دیکھا مگنائیں تو آئیاز سے آئے دیکھا ملے تو انہیں کتابوں میں یہ پورو باب ماں انہیں شامل رکھیوا انہیں ماہین آگست سپٹمبر جمعین میں جولائے میں جو کافی کم کہرتے ہیں کوئی ہوا تو مانو سمجن تھا جی کو آئیاز صاحب جو آخری دور ہو موکحے انہیں گیالتے کوب اعتراضنائی تا آیا سے بازاو بیتی ہوا موکحه اعتراضی کو یہ choice موکحے انہیں گیالتے کوب اعتراضنائی تا آیا سے سی خوافی آپا خیال جو تھی و موکحہ انہیں اعتراضی کو نہیں وہ جو رائیچ آ اچھا رائیچ آ انہیں کی جینیون کایفیت ہے مانو سمجن estão پارے دیکھنوں کارою mانو سمجن ہسکی فید میں آیا ہے انہیں کی بیو کریت ہی دیکھاری GET موسیقی 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 ایاز صاحب آخری زمانے میں جے کہ رائے ہوں سوشلزم جے بارے میں تنقید جائدہ ہوئا ہوں ہی تنک پہ سوشلزم تے تنکید چھونتی تھی سکیتی تنک پہ تنکید جگہ نائے ایاز صاحب تنکید کون کہی ایاز صاحب ایڈی رائزن ہی کہی جے کا غیرمیاری جے کا تاریخی شعور جی حامل نہ ہوئی انہ کرے ہونے جے آخری دور جے نصری ٹکرند میں تھیل رائے زنیات ہوا قابل تنکید آئے علمی خیال خان باقی ہوا جزوی پاس ہوئا ہے ماں انہوں نے کہے ایاز صاحب جو تمام اکنے جزوی سمیال پاس ہو باقی ان ٹوٹیلٹی ایاز صاحب جو فخرہ ایاز صاحب جو ودہ مہنو دورہ ودہ مہنو حوالوہ ایاز صاحب جو سندھ جے بولی اصان سندھ جے وطن اصان انسانی پڑھے اصان مجھے خالے میں جے جو جھو دے پارے ہو ایاز صاحب جو دے پارے ہو ایاز صاحب جو سندھ جے ایاز صاحب جو ایاز ایاز صاحب جو کہ موسیقی 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 حوالے کا تا نظمہ میں انہا کمال کرے گا نظم آئے انہاں کے انہاں میں ہکڑی انہاں وڈی لیول تے اٹھیو آئے سوٹی گال یہ آئے تا انہاں جے پندہ تہلے ہانے جو کو نظم میں جو کو اسامر لکھ جے پہ وہ کچھ وڈی کو انہاں جو شکلی ہوئے انہاں کچھ نئے سفر میں آئے یہ نصری نظم جیتے شیخ آیا صاحب چلے انہاں کا کچھ وہ اکتے اس رواحے وہ شراتی پندہ میں آئے نصری نظم آسان بھرپور شکل نورتی آئے پر یہ سنفوں ایڈی ہوئی ہوں جن جی بے آسان کے شیخ آیا انہاں کے اتھے پہنچا ہے انہاں جو اکڑو اکتے سفر آئے آسان جے کہنے دور میں بیٹل شائر آئے ہوں اسپائریشن آئے شیخ آیا صاحب آئے آسان جے لائے وڈو چیلنج بہا ہے جی جامی صاحب گال کے تا انہاں جے آگیا شاہ لطیف ہو پویاں شیخ آیا سے جا آئے آئے آسان جے رسگنر اگر پویاں دوری شاہ لطیف بہا ہے شیخ آیا سے آئے آئے آسان جاں مت یا سجی 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 پانچی واٹ کیوں آئے 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 آسان اڈی سٹرگلنگ پوزیشن میں ہوتا آئے موسی جے کہ شائر آئے ہوں آسان چونتات کے انہاں ترکے ساں اسان اکڑے لطیف کے بگر کھڑوں آئیاز کے بگر کھڑوں کہیں طریقے ساں انہیں سجے گال بھول کے اکتے وٹھیا لوں آئین آخری گال جکا آماں جکا کئی کدہیں بے ہوندہ جہاں کدہیں نہ ہوندہ جی گال کئی آؤں سمجھا دو انہ میں یو تدہیں بے ہوندہ یو آئی نہ کتاب میں آئے نہ شیخ آز لکھو آئے بلوڑک آلا کدہیں بے ہوندہ متا چویں آج یہاں نہ تھی دی وہ انہیں جکرہ سہی آئے کدہیں بے لفظ آئے انہ میں صدا ہی لائے مثال دی ہیں ہاں 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 جی ہیں ہاں موکے چود سائن یا ہاں 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 سائن کریں تھا چو ساکب صاحب ہاں موڑتا ہاں چود کدہیں بے کدہیں بے منا ہر وقت ہر وقت انہ جی جکا جملے میں جکا انہ جی مانا نکرے تھی انہ میں تدہیں بے ہوندہ غلط آئے آئیں وہ شرطی آئے آئیں ہی جکو آئے ہتنی طرح انہ جی چیل آئے تدہیں بے ہوندہ ہاں بھی گال کوئی بھی یہ گال کرے تک دہیں بے ہوندہ میں یا صدا ہی واری وہ گال آئے ہاں سمجھان تو یہ شہر کے نی پڑھن کپے تک دہیں بے ہوندہ متہ چاہیں آجیاں نتھی دی سو ہاں سمجھان تو تک دہیں گال بولتی ہیں وہاں کے الیکٹونک ڈائیری کے تمام بھگنیوں مبارکوں جو اماں ہیڈی گھٹ موسٹ جیتے ماں کو گھران میں بیٹھو آئے کا ایکٹیوٹی دائے ہاں سے پانچے طریقے ساں پانے کے انگیج رکھوں پہ آئے ہاں ہاں ہے ترو سٹھو ہی مانڈان کھے گا مانڈان کھے مانڈان کھے دھرین کھے جی کے بھا ڈیوں سگاریوں دھریوں آئیں ڈا بھجے خیال کھاں انہ کا انہوں کے گھر گئے ہو ہاں کے بھے مبارک پاڈ ہو جی ڈاو آئے ڈاو سٹھو پلو گا مانڈان کھے گا مانڈان کھے مانڈان کھے گا مانڈان کھے گا مانڈان کھے گا مانڈان کھے گا آئی اڈاو بھے مانڈان کھے گا آئے اینا آخری راؤن میں آجی جی آجی جی آجی جی آجی شیخ آیاز فن فکر اکڑا بنو پیر آئے رہا ہوں اکناولیج ہاں اپریشیئٹ کندو حیدربال لٹریٹر فیسٹیبل اچھا لیے افتا ہاں جی سمو جی سب تک آہ ہی ہی سپیشل این ایکسکلوسیف سیشن جن کے آماں سا کے جہاں میں سائکار کرنے کے کوارڈینیٹ کرنے میں ان کے انہاں وینڈو جی سورت میں جیتے چار دریو کھلیو پہیوان سری جنیا سا یہ میک ملاکات جو اکڑو بہت کے فراہم کرنے میں آدھا اذا آخرین راؤنڈا ونیاں واری جنیاں گیال کریں آدھو جنتے آخری سفر یاد اچھے تو شیخہ یاد جو ناں یکینا نوجواناں جیلے وہاں نئی گیال ہوں دی جن ماں آسا نسو تا تا نائنٹی سیون جی ہے جہاں گال اچھاویں دسمبر انہی سو ستانوے وہ آخری سفر ہے شیخہ یاد جو انہ سفر جہاں والے ساکو جو سارو نہیں ہو یاد گیریوں آسا جے وڈڑن کھا بے ساکو دا ہوں دا آچو دا جو تاہاں آسا ساکہ جو موجود ہے یہ فائدو بٹھا دے کجو انہ آخری سفر جو یاد گیریوں جو میں تو وہاں بے شامل ہے وہاں سب شیخہ یاد جا عاشق شیخہ یاد یقین ہے کہ یہ وہاں کداور شخصیت ہے جہاں انہا وقت ایک سپر سٹار کے لیونگ لیجنڈ جی سورت میں ہوئی انہاں جے لادانے جی خبر یقین ہے کہ وہ بڑو غم ہے علم واری کیفیت ہوئی وہ ماحول تھوڑو سا جے دوستان جے لائے مہربانی کرے انہاں جے اکسپندی کا ہے وہ ماحول شاہ ہوئے ہو جہاں خبر اچھے تاہاں انہاں آخری سفر کے ارینج کرنے وارے ہیں انہاں دورہ میں سوشل میڈیا جو تو کو جھان نہ ہوئی ہو پر بہرحال ٹیلی فون راستے نئی موبائل فون جو کو سلسلو ہو ٹیلی فون راستے اساں کے اطلاع ملے ہو شیخ خیاض صاحب جو کراچی میں لادانوں تھے ہو جامی صاحب کے بھی یاد ہوں دو بین دوستان کے بھی یاد ہوں دو کوٹری میں اساں جو دوست ابراہیم راج پر انہاں جے گھرتے اساں سجی رات وہی کرے شیخ خیاض جلائے اکڑا سوگ میں کارا جھنڈا اساں کاریوں پٹیوں تیار کیوں بیس ہجی تیاری کیسی منعین کھڑی سمجھو تا پوری رات اساں جا گیا سیں تھوڑی دیر آرام کرے صبح جو شیخ خیاض جو اساں مختلف گاریوں کرے جن میں ہکڑی سوزوکی جیتے سپیکرس لگایا سیں انہاں میں اساں آیاد جو ویلکم کہو سیں انہاں جو آخری سفر جو ویلکم شروع کہو سیں ٹال پلازا کھاں جاں شور ہے واری ٹال پلازا ہے تو کراچی ماں اکڑو کچھ گارڈین جو کافلو آئے ہو ایمبولنس میں آیاد صاحب جی باڈی ہوئی کتن جنہیں یہ سفر شروع تھے ہو ساں کے پیروں ڈکھوئی ہو تھے ہو آیاد صاحب جی تتفین جو والے صاحب بے ستھیا پہ انہاں وقت ریکارڈ میں چنکھا پہ آشے مختلف مانوں جا رایا ہوا کچھ مانوں جو خیال ہو تا کراچی میں تتفین تھے کچھ مانوں جو چونوں تا شکار پور میں تھے جو اے صاحب جی آ رایا ہوئی تھے تھے بٹشاہ میں تھے بارال وہ فیصلو بیٹھو تھے بٹشاہ میں تھے سندھ یونیورسٹی انہوں میں کولڈ شولڈر دنو انہاں وقت انہاں جی انتظامیاں انتہائی بحث سیے جو مظاہروں پہ ہو انہاں یونیورسٹی جو وائس چانسلر بہ ہو سندھ جو تمام ودو مانوں ہوئے ہو غیر معاملی مانوں ہوئے ہو بارال سندھ یونیورسٹی ہوا تاریسان دو اجکل ابھی کوڑو بڑو معاملوں تھے انہاں یونیورسٹی بند تھی وین دیا سوگا میں آیاز اجے انہاں واقعے تھے آیاز اجی ڈیتھ تھے انہاں یونیورسٹی بھی بند نہ کئی آئیں نئی واری یونیورسٹی میں آیاز اجی تتفین جاوالے ساں کو ریسپانس دنو انہاں پہ ہو جنہیں سفر ہلیو تا ساں سبھائی دوست انہاں گارڈن میں آئیں انہاں لاؤڈ سپیکر دے اعلان کردہ آلے آسین شیخ خیال دے جا شیر پڑھندہ آلے آسین آئیں بٹشات آئیں یون سفر ہلیو مکھے جکو انہاں میں ایک لو محسوس آتی آوالے ساں گال کریا تھو یہ محسوس تھے ہوتا آؤں سجی واٹ ہیدراباد جام شروع ہیدراباد انہی کھاں پو کھے بر مٹیاری بٹشات آئی محسوس تھے ہوتا سجی سندھ لاتا لکائے پہنجے انہاں کابل اے کابل ایترام سندھ جے پٹر جے لادانے تھے لاتا لکائے انہیں کے خبر ہی نہ آئے تھے کہ رج گزارے ہوئے ہوتا انہاں کس میں جی محسوس تھے ہیدراباد جو اساں ہونے سپیکر تھے وہ شیر پڑھندہ رہا سیں مرانداز نیتا مٹی اماں پہنجے ٹڑھندہ سرخ گلاب محسوس تھے ہوتا شاید ہیدراباد جی پر امید گال کریا تا جہے دیں ہوں گزارے ہوئے ہوتا تا انہاں کام پوبھ سندھی بولی سندھی شائری ہیں سندھی اتب جو سفر جاری رہن دو آئے آج جی جنہیں تتفین تھے پی تا تاں کے ہم بدایاں تا انہاں وقت انہاں جی پہنڈے اولاد سانگڑ بیا جی کے مانوں موجود ہوا ہوتا جی طرح با مانوں موجود ہوا وہ تمام گھڑا سوگوار ہوا تمام گھڑے سدمے میں ہوا ilsے پو سنی یونونیویسٹی جہ انتظامیاب اکڑا مہربانی یا کئی گولان جہو ہار موکلن ہو جی کو جہے دیں ہوتے مارو انہیں اتراز کرو تو جہے یونیویسٹی آئے آیٰا کھے ہو اعطرام نہ دن ہو تمامی deutschen پانڈ بنے لائے جو چھوپے کرے سو بیرال یہاں جو سفر ہو نہ میں کافی دوست ہوا سب جہا سب جہاں ادب تو س vigil انہ33 والم سے منہ کیفیت میں ہوا جہا۰ی صدمے میں ہوا تا ہی تا اکڑو ذاتی محسوس ساتھ ہیں پر آؤں سمجھان تو تا شیخ ایاز جو وچھوڑو سندھ میں جگہ غیر معمولی وڈا مانو گزارے ویا انہیں انہیں کھاں پوپ انہیں جے نتیجے میں جگہ کو اکڑو قومی نقصان تھے پیو انہیں جو ازالو کرنڈاڑو ڈکھیو آئے حالانکہ شیخ ایاز پانچے ہوا جے را جلکیں ورتیا انہیں بھوئیں کئی بھی بھرتیا پر آؤں سمجھان تو تا ایاز جڑو مانو اساں کتھا آنی نا سی انہیں جی ریپلیسمنٹ کتھا کر سکن نا سی انہیں جلائے تا صدیوں کا پر ہواں بھٹائی جو لطیف سائییں جو نیمل بدل ہی نہ ہے انہیں جو الٹرنیٹ ہی نہ ہے پر لطیف سائییں کا پوپ سان کے دو سفر کے جنہیں جے کھا پوپ سان کے شیخ ایاز ملیو ایہاں انہیں بھری کترو سفر کن نا سی جنہیں ایہاں جیتے کہ کداور یہ ترو غیر معمولی صلاحیتن وارو شائر عدیب اساں کے ملی سگندہ ہوتا ہے یہ ہوا اساں جو اکڑو نیشنل لاس ہوئے ہو این افسوس سنگال جو آئے تھا ایزا نیشن اساں انہیں سجی صورتال کا لاتا لکوا سی اساں جا مانو ہوتلن تے ویٹھلے چائیوں پہ پین ٹیویوں پہ آریسن گانا جلال چانڈے یا پہ حلن یہ مجھے اگری ذاتی اگری آبزرویشن ہے انہوں کے خبر ہی نہیں ہے مری کیر پہ ہوئی ایمبولنس میں کیر پہ ہوئی یہ جو کا گالہ ہے جنہیں خلیل جبران میں لکھی ہو پیٹی دا نیشن جو کون جو نظمہ تا قوموں جنہیں پہنچے ہیروز کھان لا تعلق ہو جنہوں کے خبر ہی نہیں ہو جے ادراک ہی نہیں ہو جے دا ہی مری جو کو فوتگی تھی یا کینجی تھی یا مانو کیر ہو انہیں جو چھا کنٹیبویشن ہو ہی آؤں سمجھا تو مجھے ذاتی رائے آیا یا تا سندھ میں لطیف سائن تحسن جا از ای نیشن بنیاد رکھا ہے مکمل قوم جا بنیاد رکھنے میں لطیف سائن جو کردار آئے پر انہیں کہا پوجیے ایک سٹرکچر ٹھائے چاڑے لطیف سائن سندھی قوم جو انہیں کہا پوجیے جی انہیں جی اوساری کا یا پوجیے کا گیلری ٹائپ یا کو کمرو ٹائپ ہوا کچھ کم کب ہوا یہ جو کم ہے ایز ای نیشن سندھی قوم جے یہ ماں نوجواناں سا مخاطب ہیں خاص طور انہیں کہ سمجھا آنے لاتا ہی مانو کیر ہوا انہیں جے کچھ مانو مجھے ذہن میں اچند تھا انہیں میں شیخ حیاض سبک آگیا آگیا ہے تانجی بولیے جے آدو ایڈو وڈو حفاظت جو بند بدیو تھا جو ہاں کوب تانجی بولیے کے خطر ہونا ہے یہ شیخ حیاض آئے چھو تا شیخ حیاض ٹرانسفارمیشن جے دور میں جنہیں ہتام وڈے پہ مانے تھے ایسان جی ادو آبادی ہیں سجی پڑے لکھے میڈل کلاس جی آبادی ہے ایسان جی لڑے وئی انہیں ہاں پہ بولیے جو دفاع کرنو پہرین تھا بولیے جو دفاع کرنو ہوئے آئے آز شاندار نم انہیں وہ کم کئے ہو انہیں جو ذاتی اونائیوں کمزوریوں انفرادی غلطیوں مانا ہی نتیو رکھن بلکل جامی صاحب صحیح چاہے ہو انہیں جے شخصیتیں قدر کاٹک ہیں ذرے برابر بھی نقصان نتیو پہنچائے سکنچ آئے آجا جو کم میں دور دور آئے آئے آقای صاحب سبردس گال کے ہی سبنی سا مسئل ہو آئے شائرن سا تا اسیں کلی بھی کوشش کریوں آئے آجا جے لہجے آئے آجا جے انداز آئے آجا جے موسیقیتما سب گالیوں انہیں سفر میں محسوس کیوںreten یقین کریوں سیدھے اترو رن monumental بھی پیس ہیں انہیں جی فیملی بھی پریشانی لے آئے آئے کے رئی سارے آئے آئے آت Rangers آئے 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 خورتے ہیں آئے آئے آئے... آئے آئے خورتے ہیں سندھی کوم ننٹھی کوم آئے ہیں دنیا جو کمو آبادی جی صاحب صاحب تمام ونیو کمو باین دنیا میں سندھی ماننو بٹ اسلامت چھائے اسلامت ایہی دائن اسلامت شیخ ایاز آئے اسلامت لطیف صائیہ آئے آؤ انہیں کرے چندو آئے شیخ ایاز جنہیں کو مانو تنکید کندو آ جامی صاحب جو پینجو پینجو پینجن آئے آقای صاحب جو آؤ انہیں کرے پہ پسند نہ کندو آئے ذاتی طور دے ایمونت ایہی درگور نسری نظم بھی لکھیو آئیاز جو آئے شاہاں کوئی تا سچ چوے چھاکان تا آئیاز ہانے مانو نائے فرد نائے آئیاز ہکڑو دور جامی صاحب بھی گال کئی آئیاز ہکڑو دور کھئیو ہکڑو دور دننو پر آؤ انہ میں ننڈو جامی صاحب جی جامی صاحب آلیم مانو ہے مطا آؤں کا غلط گالب کرے ہیں ماں یو سمجھاہ دو آئیاز ہکڑو دور ملیو آئیاز ہکڑو دور دننو آئین ہانے آئیاز خود اکڑو دور آ آئیاز مانو نائے شیخ آئیاز ہکڑو دور آ فرد نائے اکڑو دور آ جیں بیٹائیس آئیں اکڑو دور آ پورو بیٹائیس آئیں آسان جی نیشنل بیلڈنگ میں جو کو کنٹیبوشن دنو انہیں کھا پوہ اکڑو گیپ آئے انہیں گیپ کھے آئیاز انہیں بھی تھوڑا تھوڑا میں کنٹیبوشن دنو انہیں کوئی شک کا نہیں پر آئیاز ہنے کے اکڑو مکامل اکڑی سکیم تحت کم کرو آئیاز اکڑو منظم مانو ہوئے ہو اکڑو آرگنائز مانو ہوئے شیخ آئیاز دکے وارو ہیں ہوای شائری ہیں کناروں مانو نہ ہو اکڑی ترتیب وارو مانو انہیں پوری زندگی میں ترتیبت ہوا تاہاں رسندو میں تو شیخ آئیاز جو اکڑی مجھے دوست لیاکہ درزوی شیخ آئیاز ریسرچ پر کئی مو نہ کچھو تو شیخ آئیاز جو شائری میں چھارٹ ہو پی ایس ٹی وغیرہ جلائے کوئی تیاری پر کرے انہیں چھو تو شیخ آئیاز میں بھی تو سب گالی ہو جانا شیخ آئیاز وڑو محنتی مانو جگہ آکاش صاحب گال کئی آجامی صاحب گال کئی تو ریپیٹیشن نہ آئے انہوں انہوں نے بولی ایڈیا جو نوہا لفظہ کھنی تو چھے نوہا خیال کھنی تو چھے تو یہ نوجوانن کے بڑا کو پہنڈو تو تاہاں کہ شیخ آئیاز تینوہا یا شیخ آئیاز جیترو کداور تینوہا ضرور مختلف شعبن میں نوہا بڑا کریکٹر ایس ای نیشن ہینڈا انہوں نے جو بنیادی شرط آئے جامی صاحب جو مثال ہمائے ساموہا علیہ کا صاحب جی مثال ساموہا ہے ضرور ریپلیسمنٹ ہنوہاں گفتگو کریں تھا ہنوہاں فریمبرک باہر نکڑوں پاندھو شیخ آئیاز کو اکڑوں مانو ہو شائر ہو جو گزارے چالیے پجا کتاب لکھی ہو شیخ آئیاز ہنوہاں سوچو آئیاز چھا تو چاہے زندری تون جو ناکھیں جنکاری حرتے پیر پیو اللہ بے گراونڈ ڈس ہو ایکڈے میڈل کلاس ہے مانو یہ بے گراونڈ ڈا پرسنل سیپٹیز جاب یشوز تھین دائن اجو دینیت آئیں بھی آئیں تنکیدہ کریو دیو کیا تو مانو جامی صاحب کریں گا گا گاہل کان دو آمانو کیا گا گاہل کان دو آمانو کیا جامی صاحب کے وچی بھی نان سوشل میڈیا دے دور رسو نتا انہوں میں ایاد ایاد جیسی جکوب کان دو علی آقا جکن دو انہیں کہ پانو اچھی بٹھن دا ایاز انہیں انکہیں پہ موندن ہوئے نا جب ذکر تھے انکہ پہ عدب میں فندمیٹ ٹیکننگ میں جو کو کم کہیں کہیں کی ہیں وری فیملی انہیں سا جی کے جوٹھوں کہیں انہیں شائران سا جی کے گھران میں جوٹھوں تھیں انہیں سمجھی سکوتا انہیں کہ سیکریفیس کرنو پانو پانو دو سا جو پانچے لائف ہیں سب گال پر یہ بنو تا ایاز کو پریکٹیکل لائف میں ناکا مانو ہرگز ایاز پانچے دور جو تمام بڑھو وکیل ہوئے غیر معمولی سلاحیت بڑھو وکیل ہوئے معمولی وکیل نہ ہو انہیں اتھے بھی سکسس دکھا رہی ایاز کے ورسے میں کہ وریوں ملکیاں تو بھی نہ ملی وہاں تاکہ بتایا ایاز جو فادر پورٹ میں جی کے وچہ تریوں ذمہ داریوں کھڑن دار جی کے یہ ناظر ہیں انہیں کس مجھا ہوں دا انہیں جی جاب ہوں گی بھی پیسہ بیسہ جام کمائیں دو پر ایاز جو کو انہوں رچھ انہوں والے ساں پہ بیگراؤنڈ نہ ہو پر ایاز جو ہوں تھوڑو شکار پہ جو ٹھوڑ ٹچ دین دو تو اچھا تا ایاز جی مدر جے کائے وہ ریسٹلی کنورٹڈ مسلم ہوئی تہجے کرے ہونے جو جو جکے ہندو میتھلالی جو کے روایت ہوں ہندو 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 ہندی بولی جو جو کو شیوں ہے وہ انہیں کھے پہنی ماں بٹا ملیوں ایاز انہوں نے پیار کندھو ایاز جی شائری میں وہاں کے ڈی آئیے ٹیمکندھ جے کے نظر چندھا وہ پہنی ماں جو شیوں جے کے انہوں نے انہیں آبزارب کھے ہو نمبر ٹو شکار پور جامی صاحب سندھی جے سمورن شہرن میں سبخان ودی کا لیبرل شہرہ تھا اساں ہندو مسلمان سب گجی سجی رہن تھا شیخ آیا دکھے وہ آوے ورسے میں ملی بیو ہکڑو رچ موڈن شہر شکار پور امیر شہر ہو غریب شہر تھوڑی ہو سینٹرل ایشیا تھا ہی ہنڈی ہو کاروبار سے شکار پور ماں تھے آیا دکھے وہ بھی پس منظر ملی ہو وری انہ جی ٹرانس فارمیشن جے کا بھی وری کئی ہو شکار پور ماں انہ دوروں میں جار لیڈنگ شائر ہو آسندہ جا انہن کھا بہو سکھیو پر بنیادی گال کے لی آئے ایاز کی ہیں تھے ایاز اردو جو شائری کرے ہیں اردو جو بروں شائر ہو جیں فیضہ محسوس شاید بڑا ہے انہیں جی شائری پڑھو یہ گال آئے پر ایاز جنہیں سندھیے میں شائری کئی تب بڑو شائر نہ تھے ایاز شائر تنہے تھے جنہیں ہو شائر ماں بدل جی ہکٹی قومہ میں پاڑکے فرد جنہیں قومہ میں زم تو کرے ان پاڑکے پاڑ خود ہکٹی قومہ تھی تو انہیں تو یہاں ایک بڑی سٹینڈنگ ہے ایک بڑی سمجھو اچیومنٹ ہے جہاں شیخ ایاد شخصت میں آئی جنہیں انہیں سمجھو جنہیں جو اطراف جامی صاحب بھی کرے تو آخری دورہ میں بھی علی آقای صاحب بھی کرے تو آخری دورہ میں بھی ایاد انہیں تا کمپرومایز نکے ہوا جکو ایز ای نیشن انہیں کے پانی قومہ صاحب پیار ہوئے سندھیت ہوئی انہیں جنہیں انہیں تے وہ زیرو ٹالرنس ہاں انہیں جنہیں یہ ہکڑی شے اچھا تھوڑ رہا میں نے جو ذکر کندو لندہ سے جامی صاحب بھی گال کئی اسان جی جگہ اسان مری آیاد جائیوں چھا چنان میں جو جانس آ رہی جو نارو لڑا نا چیف تیرے جانس آ رہا اسان شیخ ہے جانس آ رہا اسان یہ گال ونے بنے کونے یا جامی صاحب کرے یا علی آکاش کرے تنقید بنکی دارو کھاتو پانے گے ونے کونے شیخ ہے آ دے ماملے میں جکوب تنکید بنکی دوستی گوز دی اکڑے پر سے انہیں وہ ریزن ہے گال صدی کا بھی گھمائے پھر آئے نہ کبھی تھوڑو آڈینز کے مذہب بٹھ رہا ہے جی ہکڑو تو آن سمجھا تو جیکنے نسور میں سندھ میں ودو ودو کنٹیوبیشن آئے پولٹیکل لٹریچر میں تو اس آئیں جیم صدر جو آئے این شائریے میں گزرالویں ایکین صدیت آئیں گھڑ میں پکا ساں چاہوں باوی صدیت خبر نائے او آئی شیخ خیاس شائری جے والے ساں ہے پڑو کداور مانو مجھے چاہوں نا دو اور آئے ہانے انہیں جنے اساں انہیں تنقید کیوں تھا یا ساگی گال پانے لطیف سائن لائے بھی چاہی سبوں تھا ہانے جنے انہیں تنقید کیوں تھا تنقید انہیں شائری یا انہیں چند نسری سٹن تے نہ تھی تھے اصل میں وہ انہیں جی شخصیت کے ڈیمیج کرے تھی جن جی کوشش انہیں جے زندگی میں بھی نہیں رہی شیخ آیا تھا کہ شکایت کےڑی ہوئی وہ تاں شیر جی گال کہی نا تو مجھے ذہن میں فوری شیر آئے آیا تھا جو آسانیوں وفاؤں نہ ساحل نہ کشتی آمان جو آدموں نہ بتا رہے آیا تھا جو شکایت کیے تو کرے سنجھا تھا انہیں ساحل خدا کچھ رکھے ونیوں تھا کرے دیسہ توکھے دعا ہوں شکایت کیسا پہ کرے دوستان سا آیا تھا کہ سب کھاوڑا دوکھا بھی دوستان وٹاں ملیا وہ اگڑا الگ سبجیکٹ ہے پر آؤں چاہتا ہوں تھا جی جامی صاحب گال کہی اصل میں مجھے ذاتی رائی آئے جامی صاحب اکڑے خاص نظریہ ساں آجاتا ہے بیٹھا لن بھلے بیٹھا ہو جن سوچھی گال آیا پر ہوں سمجھا تھا جامی صاحب آران کھے ان سب نہیں کھے جامی صاحب ڈاڈی سولہ ہی تھا گال کہنا کہ بیڑے بیو تو ٹھیک ہے آخری میں بھی آیا تھا جی مذہب تھے گال ٹھیک ہے جامی صاحب جی پر یہ تروں ننڈڈو ٹاپک نہ ہے شیخ آیا صاحب جے کہ یہ آخری پیریٹ میں جوچوں تھی ہوں انتے پان گال آئی نہ سی تھوڑو تھوڑو آری پان جیڑے آری گال بھی کرنا سی دیسو آیا تھا کھے بیاری ہوں چی استاد بخاری سا مقابل میں استاد بخاری کے چونتا آگے آیا تھا مقابل میں بیاری تھا چی بابا نہیں آسانگی نکھفے میں نوی جو تھا استاد بخاری پانے یا گال گئی ٹھیک ہے آلٹرنیٹ کرے بیش کے ہوں پولٹیکل پارٹین تھا شیخ آیا تھا ودو استاد بخاری ودو شائر یہ بالکل ڈیلیبریٹ مومنٹ تھی شیخ آیا تھا جو سندہ دیسہ جو ترانو آ انہوں کے بین کے ہوں ترانو لکھایا گھرا ہوں شائرن کے ترانو نا لکھی جی سکیو آخرتائی نا تھی سکیو آپر لکھیا سہی مانو نا پر وہ اپروف کون تھیو سائن جیم سے دب اپروف کون کےو پوری چونت پا باہر بال تکے ہوں آیاز وارے ترانے کے ٹھیک ہے یہ آیاز اسنا یہ معاملات ہی دار آیا ٹھیک ہے انہیں ایکسرسائز ہالی انہ میں بپیل ہویا ہکڑی تھوڑی جنیون آیاز اسنا شکوا ہوئی جامی صاحب نے یہ گال کہی وہاں شکوا جائز ہوئی تو آیاز کچھ اڑیوں گالیوں کہی ہوں جے کہ تھوڑی رنجائی در ہوئی ہوں انہیں کرے پر رنجائی در ہوئی ہوں جو ہوں اساں جو فادر لی فگر ہوئی ہو نا شیخ آیاز انہ جنہیں یہ گال کہی تکلیف تھی پر انہ میں آیاز اساں جو کو اکڑو ازلی ساڑ پر دیکھرن مارن گیا ہے نا اکڑا تھا یہاں بھی جہ رہا ہے ان بٹے شائر ہے آیاز سامنان کے پرابلم پیرے نہیں کھا رہا سو کوئے بھی لگیا کم سانتا دے سانتا لوڑا میں ہوں دو آنے لوڑا میں مزو آری گال یہ بھی فیکٹر ہوئی ہو جامی صاحب جے کا گال چاون تھا سٹرن جی تو کیلیو سٹرن ہے نا میں مثال لینن جے بارے میں چھے ہو تھا اسٹالن لائے چھے ہو تھا گھنی کاور اسٹالن تے تھا یا سوشلزم جے والے ساں گال کئی تھا انہیں کس مجھوں گالیوں کئی تھا جے کہ سٹرن اصل میں آنے کے ہی ہیں تو جسا سوشلزم جے کو معنوں کے رو خواب دکھا رہے ٹائن ٹائن فیش تھی ہو پھوکڑے ماں نکری ہوئی ہوا مجھے نا مجھے معنوں کے رام آرہا سوشلزم میں نے سجی مومنٹ ملینس ملینس آف پیپل ورڈ وار ٹو میں یا ادر وائز کوڑ وار جے سجی پیرڈ میں سجی بہنچا لکھاں پہ جنہیں ہکڑو سسٹم ہی ویجی ہو یہ توڑا سب ہی مجھے دازی نہ پانا تو سوشلزم جو پورو نظام ویجی ہو پریکٹیکلی ذمہ دار کیر ہو جے کئے ہو کہیں ہو جے چھا ہو جے پر سسٹم کولیپس تھی ہو سسٹم جو کولیپس تھی ہو تو ہکڑا مانو صبح ہوتھیا دیکھو سجی زندگی ہکڑو خفوں پہ کئے ہو سوشلزم جو پوچھاں کتاب اب انہیں جائی پڑھن دا ہوا لکھا کب انہیں جائی ہوند دا ہوا نظریوں پہ انہیں جو باقی سجی دنیا میں دنگ ہو وہ سسٹم تو کولیپس تھی ہو تو آیا تو پانا بے بہنچا لہمیں چی ہو تو ہے تھی ہو چھاں ہے کس ہو کیے تھی ہو اچھا انہیں گا پہ انہیں ازا شائر ازا رائٹر کا یو رییکٹ ہے جب انہیں جو حق ہو تو وہ رییکٹ کرے انہیں انہیں پوری ایمانداری بھی ہو انہیں چھو تو بابا اساں ہے سوشلزم جے پچھاں حالی آسیں انہیں سجی گال جے پچھاں حالی آسیں ہے تک کس ہوئی بھی ہو نکت تو تا ہکڑو دا آیا جو یہو رییکشن ہے ہکڑی گال بیو آیا جکھے موت وارے سبجیکٹے ہوئی دلچسپی آیا ساگے وقت تھی موت اکھاں جو کوڑو فطری سینسیٹیو مانوں کے خوف تھوڑو گنوں تین دوا انہیں سجی پس مندر بھی ہونا گالی ہوں کچھ تھوڑو گنوں ریلیجس کچھ گروپن جے انفلنس میں بھائی ہو یہ سب فردت اور ہوں جو آزادی ہوں ہوں ہمان جے جنہیں پسند جی گال آیا جز کرے پیو ہمانگے ونے پیو ہمان جے پسند جے خلاف گال پیو کرے ہمانگے نپے ونے یہاں تھوڑی سیچویشن آیا جاں ساں اکڑی کیمپین ہلائی وئی پوری یا نیڈی گال نائے وڑی گال آئے انہیں پانا الگ ساں اگڑو سیشن پورو کرے سکونتا آیا جاں ہلاف کنٹروورسی سکیڑی تھی جیا جیا آؤں بس آنے چھو جو دا جامی جو نالو بیورتو ہے بار بار ذکر بتیوا ہے یقینا دفاع میں کچھ چوان گرند آئے ہم اب لاسٹ راؤنڈ جاہوالے صاحب اگڑو کنیکٹنگ سوال باؤں ضرور ضرور شیخ آیاد جو جو پسند دی دا اسم کو غزل جکوب انتخاب آئیاد جو یہ غزل پسند ہے ایسانیوں وفاؤں نا ساہل نا کشتی ہمان جو اداون نا بوڑیو نا تاریو زمین جا ستارہ ہوا لڑکا پینجا اسان رات روئی پرہ کھے پکاریو کتھے ہاں تمہیں نظام محبت صدیوں سا موجے سکی تو کھساریو تم گوڑن میں گوڑو ونی لست تو کھے پتو پہ ایسان کھے اکیم اور کمار واہ 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 مری مہربانی علاہ زان کنیکٹنگ سوال بس اکڑو جامی سا کندے رہے ہیں صرف یہ پچھن چاہیے دا جامی تکڑے یوٹ جے حوالے سا ینگ سٹرز خاص طورتے جگہ ڈیجیٹل میڈیا دورہ جا مانو آئے ہوں ایسان جی ذمہ داریتے تھوڑ لوگ علاہین دے تا ایسان اکڑی انہ قدابر شخصیت جنگے اون بکریوں تھا جہاں جی سارا آجاتو کب بھاریوں تھا تو شیخ آیاز لطیف خاپو لطیف ثانی جی حصیت ماشاءاللہ مانی در اسان جو ایک کردار ڈیجیٹل میڈیا جی یہ اکڑی ونڈو آئے ہوں گڑو گڑو انہ شخصیت کے انٹرنیشنل جو شخصیت ہے بینلقوامی سطح شیخ آیاز کے اجاگر کرنے میں کتابی صورت میں ضرور مواد موجود ہے پبریشنگ دارہ پہ جو کم کن پہا مہا لکھو پہا پر جڑے سی دیسوں تھا لٹری ایوارڈ نوبل پرائز والو لٹری ایوارڈ تیسی شاید نہ ملے جیسی شیخ آیاز انگریزی میں جیسی انگریزن کے متعارف نہ تھے جیسی وکی پیڈیا یا گوگل شیخ آیاز لکھو آیا انہ جی تصنیف ان جو تعداد انگریزی مواد میں موجود نہ ہو جے چھا چھا کچھ جس آگے کرنو کپنوریو ضرور ضرور آگے کتائیں دے پوری آیا جو آن جو پسنن جا ازم کجے تو انتخاب جو کچے ہوں سو گراؤنڈ is yours مہربانی ساکم بہانے گھنی دیر وی تھی ویا تمام دلچسپ کس میں جو کچھے دی بالے بھائی موجھے خیالبے میں جنگ کس میں جے سٹھے ماہولا جو ایڈیو کچھے رو تھرد کپن اخلافی گالی کو بیتھڑ کھپن اگرے ہرکین جی پنجی کا مقتل رایا وہ اسام موچنگ کھپے یہاں جی سٹھی دوایت ہے چھاکان تا ہے کہ دوستانے سٹھے ماحول میں جے کہ سنجیدہ بحث دینائن وہ ہمیشہ نوان نوان فکری نکتہ ساموانی دین انہیں کرے ماں ہمیشہ ایڈن بحث ان کے تمام احمد دین دوائیں وہ اسان جی جو پچھا جو گی جگہ ہے وہاں پینے لیاس تمام بہترین کیا ہے انہیں جے کہ اظہار گالیوں پہوں نے تمام زبرست گالیوں نے کہوں کچھ گالیوں نے سامو کے ظاہرہ اتفاق نہ ہے تو ہاں نے ایو تھی سکے تو اسائن جی کا بی ویہ کا کہوں انہیں جے لائے تمام دائم کھپے تفسیر کا گالہ انہیں دیتا ہے باقی ماں سمجھا تو ذاتی طرح ماں جے کہے آخر میں بٹرے گالیوں نے صرف مختصر کہیا وہ یہ مجھو ہمیشہ ربیو یہ رہوا مجھو مزاج بھی یہ آیا ہے خیال جو اسان جتے آیاز صاحب جی عظمت ہوں نے جی ودائی اسان جی جدید سندھ جی تاریخ میں حیثت وہ اسان جو افتخار آئے اسان جو شان ایمان آئے اسان جل آئی خوشی جو باعث آئے اسان جی بولی ہیں وطن جی سگھے جتے اسان آیاز صاحب کے وہ گھر بل مان ہمیشہ لیندہ رہوں مختلف شکل میں ہوتے اسان آیاز پرستی اور شکار نتیہوں آئے 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 آئ مجھے عدبی تنقید ہمارے کتاب میں شامل آئے مو مضمون لکھے ہو طبیل مضمون ہو ایاز جکو فانی ہو بیو ایاز جکو زندہ راند ہو تب مو انہوں نے ایاز اتاں رویہ نکھے کیا ہونکہ پہ مان انہوں نے بارے میں مضمون لکھے ہو جکو انہوں نے دمارے میں کافی جوئے سے آپ کے اڈو پسند آئے ہو تمام کرنو آئے ہو سب نہیں کیا آئے ہو پر جوئے سے آپ کے خاص اڈو آئے ہیں ملکہ تمام سنیاں تو اساں کے پہنے جے تاریخ ہے جے قہم بے شخص اے فردنا عقیدت مندی نوانکہ پہ اساں کے انہوں سے باشعور محبت ہونکہ پہ اساں کے انہوں سے باشعور دل یطالک ہونکہ پہ انہوں کے اعترام ادراک ہونکہ پہ تکریہان بھی گازی کا تہاں کہی ساکر تا اساں ایاز صاحب کے انہ جے مرتب ایمان اے حیثیت مطابق کیے مطارف کرائیں دنیا میں انہ سطح تھے سرکو دنیا میں لے پر افتر ملکہ اندر بے انہیں جو مجھے خیال میں وڈو ہکڑو بٹرے شہیوں تھی سکت چھنکھا پن وہ یہ وات تہاں رسن دہو ایاز جے ہم اثر مانن ماں ایاز صاحب جی شائریت فقط جوئے صاحب لکھوں شائریت جو جا مہاگ اکثر جوئے صاحب لکھیا پلی جے صاحب یا گرامی صاحب ایاز جے دفاع میں لکھوں پر ایاز جی شائریت ایاز جے دفاع میں لکھانے کے لئے بھی گال دھرجہ صاحب اندہ اندہ ویج مشرقی شائریہ فنی قدر رجانات وہ ایاز صاحب جے دفاع میں ہو پر ایاز صاحب جی شائریت جذویات میں وہاں بحاظ نہ ہو کلاسک آئین کمالیا کتاب آئین پر شائریت لکھانے کے لئے بھی گال ہے وہ جوئے صاحب لکھو تنیر بائی صاحب جلے مانوپول لکھے ہو رشید بٹی صاحب تمام ایک رو شاندار مکالوں لکھے ہو جی کوئی خطہ انٹریو ہے تقریب جو پیرے جل جو مہاگ ہو تمام شاندار مکالوں آئے سندھی ادب جی شاندار مکال مکالوں مکالوں ہوئے آئے ایاز صاحب جی دور جے بارے میں آئے یعنی ایاز صاحب کیڈن حالتن میں اس رو زمانے میں انہ بارے میں آئے ایاز صاحب جی شائریت ہے انہوں میں گھران تفسیر انہا ہے اے یہ جکب ایاز صاحب جی شائرہ دائرہ انہوں نے پروپون لکھوں انہیں جے کوئی ماہولا بچہ باری پوری ٹرہی جے کوئی آئے انہوں میں ایاز صاحب تے مکھے تو نظر نہ آئے ہوا ہاں نے نئے دور میں انہوں میں مثال طور علی آکاش وٹھوا انہوں نے ڈاڑا بہترین شیم لکھوں انہیں ڈاکٹر فیاز لطیف اساق سمجھے کچھ ٹکو پیسو مجھو بھی نسس لے میں کو کم ہوں دو ہاں نے کافی دوستان جے کوئی آئے یہ کم ہتھ میں کھا ہوا یہ پہنجو عزیز کاسمانی ہیں انہوں نے کتازوں کتاب لکھیں ڈاڑا سٹھو کتاب لکھیں اکبر لغازی صاحب اپنے سٹھو بکال لکھیں وہ کافی مانوں لکھیں آئے تب منی خیالہ میں ایاز شناسی جے حوالے ساں اینا کرے ماں چاہم دوسرے ایاز پرستی جے بجائے ایاز شناسی کے ودی کا احمد دے ایاز شناسی کے ودی کا مدھنکہ پہ وہ ایک طرف یوں کم تھے بے طرف ایاز شاہب میاری ترجمہ تکنے کا پن ایاز شاہب جا انگریزی میں پردو میں ترجمہ تھے لائن پر گھنا پوگا نہ ہے گھنا گایا نہ ہے ایزہار گال کئی ایاز شاہب جے وفات وقت جے کو مسال توڑا جے کو مانوں جی آم مانوں جی تبسو ایاز شاہب سندھ جے آم مانوں تائیں تکو نہ پوگوا شاکان تہو ایترو گائو نہ بیوا انہ ستہ تے گھنوں نہ گائے بیوا جی بخاری گائے بیوا ایاز شاہب جی شاہری جو مزاج بیڑھوا جی میں گھنے بھانگے ہونک جہاں متاثر یا ہونے جو اثر جکوا وہ وچولے تب کے تے آئے یا شاگرد نوجمان تب کے تے آئے تا انہ کرے ایاز شاہب کے جی شاہری میں نہایت حسین ترین جہان پیوا جی کے گائجن کھپے کمپوز ترین کھپے جی کو انہ کے کہیں زمانے میں جی زرینہ بلو چنیا گیتا گیا تمام سونا گیا بین بھی گائے وہاں انہ کے سٹھوٹ پر ایاز شاہب جو تمام بلو شاہری جو حسین پاس ہوا جی کو اجا گائے ہونا بھی وہاں مجھے خیال ہمیں جی تروں انہ کے گائے ہوئیں دو تمام اکڑے میاری اندازہ گائے ہوئیں دو اتروں ایاز پہنجے عوام اصلا سماتھ سا مطارب تھی دو ایاز صاحب جو جی کا اردو شاہری ہے انہوں نے کانفرنسوں تھنکا پن اصلا آیاز صاحب کے بطور ننڈے کھنڈے شاہر جے یا پاکستان جے بڑے شاہر جے سندھوں تو وہ آئی آئے پر انہیں مطاربی انہیں صاحبہ کونتی ہوا انہیں تائیب ہونے جو دائروں جی کو آئے سندھ جبار ہوا انہیں جے بارے میں زیارہ کانفرنسوں تھیں دی ہوں کہ آلمانہ مکالہ لکھ با کہ پر خجاب پیپرس لکھ با کہ کتابہ لکھ با ترہ ہونی زائرہ تا ملکی سطر تے ایاز صاحب جی واہے سطر سامو اندھی دنیا میں سامو اندھی مجموعی طرح ماں سمجھا تھو تا ایاز صاحب تے گزرل دہاکے میں کافی بہتر کم تھے ہوا ہے انہیں کھاں اگر جو دہاکے اندھی بھیٹا میں جو اے صاحب جتے کم چھڑی ہو مہاگن جو انہیں کھاں پو وریب میاری کم ہننٹ رہیہ میں ہنہیں اساموار دورہ میں کچھ مانم کہہ ہوا ہے یہ سلو وقت پہ بہتر پہ بہتر پہ بہتر ڈاکٹر فیانز لطیف جو کتاب جی کو آئے تازو کتاب جو تھوڑی انہوںزمنٹ کی آتے چھپیڈی بیو آ انہیں جو مطویل مقدم ہو لکھ ہوا ہے جو ماں علیہ آکاش ہے ازارکھے پرنلا موقع ہو دو سنگل پرنکھے موقع ہو اوہ چھپیڈی بیو آ اوہ کتاب جو شاندار ہے اس کا سمیجھے مہاگل کھا ہا غزلان جو کتابتے گیتن جو کتابتے اوپیر آنے اوہ سب جو بیاب مضمون ہے اوہ بکلم ریٹھو تا عجر جم بلکہ تا عیساہ کا جو کتاب جو بیو آ مجھے شاہر میں یہ دار جو بہترین بکھو آنے ہکری انتھارا جی ایاز صحاب جی ایاز صحاب جی حیاتیہ میں کمپائل کئی ہوئی ایاز صحاب کے لکھاری بھو ہم ایاز صحاب کے مدھائیو بھو ہم اور جنہیں ایاز صحابی وفاہ تھی وئی تب وہ کتاب چالی ہے تے پدروتے ہو انہیں یہ رونمائی تھی بھٹشاہ میں انہیں چالی ہے جو موقع تے ہی اوہ سندھی کا وارن چھپے ہو جکو سندھی شیخ ایاز تے پہری انتھولوجی پراپر جی کا موترتی برینی ایاز صحاب تے تھلک کمہ جی ایاز صحاب کے دنکھا پہ ماں سمجھا تو ایاز بلکل صحیح گالا ترگو فردنا ہے ایاز دور آئے ایاز سندھ جی سنیانا پاہے ایاز سندھ جی سگ گئے ایاز سندھ جی تاریخ دسلسل آئے ایاز صحاب تے جیتروب میاری کمتھی دو جیتروب دوسوس اسامت تحقیق ہے جو اڈو میار کری پیو آم ترہ تحقیق ہے ماں نو سمجھو آد ٹرے پڈی چوتھو آلکھن چوٹھوانے چار پڑی بھنجو آلکھن اور پچھوانے چونچ چولک یہ تحقیق ہے تحقیق أناں تنقید �کھ جی کا ہے ان میں جیسنائیں نیبار پڑوں نہ ہیں جیسنو کا جیسنان cortisol جو پنتھنہ ہے جیسنائیں ان میں chịنا ہے وہ رجائیتیو نہ ہے تحقیق ہے جیسن SSD اجب کا پیندے یا وہ کہا تھے وہ مئی کر رہے ہو گھر کے تھے اندھوں سے اولاد گھنیاں سے تحقیق یہاں ٹھیک خراب نہ ہے ضروری ہے یہاں تحقیق قوانٹی ٹیٹم ہے ٹھیک پر یہ کہاں تخلیقی تحقیق ہے جہاں میں تاہاں انہیں جے شائریہ میں اندر لہو جہاں میں تاہاں انہیں جا رجحان گولیو تاہاں انہیں جا تجربہ گولیو تاہاں انجھا کہل جزویات میں کمگولیو انجھا خیال تشکیل لیسو تاہاں احساس تشکیل لیسو تاہاں انجھا موضوعات میں تشکیل لیسو تاہاں انجھا نبھائیں لیسو انہیں انہیں موسیقی ترسو ایترہ گھنا پاس آئین تاہاں مجھے خیال ہمیں آیاز تھا بکھے جیستائیں ہکڑے وڈے موضوع تو رہے نکھن بو باقی ماں ہوا گال کہاں انہیں بدی کریں کچھری بیوارے کبھی جہاں گال کہی بخاری صاحباری گال مجھے خیال ہمیں وڈن شائرن جی بھیٹا پانے میں قدم نکھا بیا مات انہیں رائے جو حکم نایا تاہاں آیاز لطیف سانیاں چھاکان تاہاں آیاز لطیف سانیاں پوچھے میں کچھ بنائے یہ بنائے کلاسیکل دور جاں موضوع بیا ہیں انہیں جو مزاج بیوار کلاسیکل دور کے جدید دور ساں بھیٹا نکھا پے کلاسیکل دور جاں اندر بیٹے سکے اس آشین کیا ساں پر جی جدید دور جاں نکھا تاہینہ کرے بخاری صاحب بخاری پہ تمام بدو قدعور شائر آئے انہیں جو شائرانوں قدعور پہ تمام بدو آئے تجربہ ہم جاں تمام بدائے انہیں جی آیاز صاحب صاحب بیٹے جو کوئی سوالی نہ آئے آیاز آیاز آئے بخاری بخاری آئے یہاں گال تھی اکثر تھی نیا تو پلی جے صاحب کہیں تقریر پہ لیکچر میں گال چاہی ہوئی وہ اخبار کوٹ کر چھلی بے صاحب صاحب کہاں گے دلچسپ گال تاہ ازار کے شاید یاد ہو جے آلی اکاش کے بیاد ہو جے تو پلی جے صاحب جی ان گال تے پہروں رد عمل مضمون میں موں گئے ہو وہ مضمون مول کیوں پہ وہ عبرت میکزین میں چھپے ہو اچھا بخاری آئیاز کھاں بدو شائر آئے موکھے یاد آئے تھا بے دیں پلی جے صاحب صبح جو موٹ آئے ہو پہنچے مجھے فلیٹ تے تھا ڈرائیور آئے ہو چی پلی جے صاحب آئے وہاں گھر رہا سو پلی جے صاحب صاحب مجی کونہ تے تفصیلی کچھا رہی تھی ہے تنقیدی کچھا رہی تھی پلی جے صاحب صاحب موٹ تنقید رکھی پہنچے پلی جے صاحب صاحب موٹ اخلاب رکھو دفہ ہونے کی march طابق یہاں گھاری یا وہاں گا تھے тяжکلی بیاں جی شکل میں یا تکریر میں پہنچے کا چہری موکہی ہیں خو منہ تے موڈ یو آرٹیکل بھلکیوں ہیں پلی صاحب جو وہ چونہ غلط نہ ہوئے نمانہ میں وہانعچ خورت ہو ہنہ کدہم کون چہہو تا کو مجموعی طرح بخاری آئے زکھ ملو شائرہ ہنہ چہو انقلابیت تے خیال دکھاؤں بخاری آئے زکھ ملو شایرہ انہوں میں کوئی شک نہ ہے تو آیاز صاحب جی انقلابیت جی بھی حق وچولے طب کے بارے انقلابی جی بھی حق ہے وچولے طب کے جی فکر جی بھی حق ہے بخاری صاحب جی جی کا انقلابیت جو مزاج آئے وہ تمام کھنوں عوامی تبار ہوا ہے انہیں جی نشست رکھو تو ماں انہوں نے تفصیل سانگلہ لاتی آ رہا ہے جذویات میں تکیلی شکلہ انہیں کریں انہیں سجے بحث جو موضوعیوں کرتا ہی ایاز صاحب جو ودے میں ودو شائر آئے ایاز صاحب پورو دور آنی در شائر آئے بخاری جو شائرانوں سفر جتو نے ورائن کھاں پہ شروع تھی بھی ہو پر بخاری صاحب پیروں کتاب ستر میں آئے ہوا ایاز صاحب جو شائرانوں سفر گھنوں اگاٹ ہوا انہیں کریں بخاری صاحب کھاں اگا میں ایاز صاحب پورو دور تخلی کرے چکو انہیں کریں انہیں جی بھیٹے جو سوال نہ ہے بخاری پہنجے دائرے میں پہنجے سر کمال جو شائر آئے ایاز جدید صندی شائر جو ودے میں ودو ہوا لگا ہے باقی جو کہ رجحان ہیں انہیں رجحانوں جو اندر بحث نہیں سکے تو انقلابیت جو رجحان میں رومانویت جو رجحان میں وطن دوسرے کی طرح رجحانتی سکن تھا انہیں کریں انہیں کریں مثال تو ایرانی شائریاں میں ادروائز فارسی شائریاں میں رومی یہ سامو آس پاس بیانواروں کوئی نہ ہے پر ایران عجب قومی شائر فردوسی کے مجھے تو چاکان تھا جہاں ایرانی وطن دوستیاں انہوں میں رومی کھوٹی تو پوے انہوں جو موضوعی نہ ہے فردوسی انہوں میں مطے بھی ہے تو انہیں کریں رجحان جا ایکڑا علمی اے عدبی اے فنی بحث تھی سکن تھا باقی یہ بلکل نہ ہے تک ایاز صاحب جی شائرانی یوں باہت ایاز صاحب کے جگرے چند رنجائے ہوں دو تا ایاز صاحب کے جگرے دور وڈی موٹر لینی ایاز صاحب سبکھاں وڈی کا سیلیبریٹیڈ کوئیٹ آئے ایاز صاحب کے جیتروں پڈی دور ماندنوں گائیو گائی جڑکھاں وڈی کا ہونکے پہنجو کہو تو مجھے خیال میں وڈن ماندن کے پہنجے زندگیہ میں جے کر رہے ہیں یہ ملامتی روائیہ نہ تھا ملن تب وہ باقی اچھا جا غیر ماں بولی زائرہ یہ بھوگنا ہوں یہ بھوگنا ہوں یہ بھوگنا ہوں وہ ہاثل ہو دیو جے که مانون میٹھو نو میٹھو نو میٹھو نو میٹھو نو دو کہ دو رو پانچھ حزم دو کرے ہوئی ہے تب وہ کریں کم جو آیا جہاں مانون کے دو رو نتھو حزم کرے سکے گو رو مانون انہاں کرے ایاز صاحب کے مانون رنجائے ہو تو خیال دی کا لیا ایاز صاحب کے مانون محبت بے بیمسال لینی مجموعی تو رہتے تاسوبی رویہ ایاز صاحب 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 وہ جٹرہ نہ کر سکندا وہ نہ بھی سکندا تنقیدی رویہ بھی سکندا یہ جائز مطلب ہے پر تاسوبی رویہ ہونڈا وہ کنہ بھی نہ بھی سکندا ایاز جو شائرانوں ادبی قدبت انو ودوہ جہن جے کچھ جزوی پاسندے تنقید تھی سکتی پر جہن جی کلیے تک یہ چیلنج کرنے ممکن نہیں وہ اتمام پیر پرمولی ہے ایاز صاحب جو اردو جی کہاں ایزارت ایاز صاحب جو نظم جو حسو تائم دیگر ہوتی پڑی ہیں پڑی کہاں پوری تو کہاں ایاز صاحب جو اردو شائر جو میں نظم جو حسو پکروز ہوگا ہے تو ہی نظم آئے ایاز صاحب جو نظم آئے ایاز صاحب جی پریشا خیالو میرے حشر سامہ سوالو مجھے چھوڑ جاؤ کہ مجھ کو ذرا نیند آنے لگی ہے پریشا خیالو میرے حشر سامہ سوالو مجھے چھوڑ جاؤ کہ مجھ کو ذرا نیند آنے لگی ہے کہ میرے پپوٹوں پہ امبار بے خوابیوں کے رڑکنے لگے ہیں یہ دنیا یہ آماج گاہ تمنہ کہاں جا رہی ہے یہ دنیا یہ آماج گاہ تمنہ کہاں جا رہی ہے اور جواب تھے یہ دنیا یہ آماج گاہ تمنہ یہ رکاس اے روز و شب نو کے خنجر پہ یوں ناچتی جا رہی ہے کہ جیسے اسے یہ یقین ہو گیا ہو کہ اب پاؤں چھلنی نہ ہوں گے اب پاؤں چھلنی نہ ہوں یہ وہ آیا ہے اگر میں گیا ہو سcence وہ آئے سے پاؤں چھلن میں تڑ غرق تنکید ت獎ہ سکھ پچک خیال مطلب حقر آپ کے لئے سال تجنہ میں جو بcito کی حقر آپ کے لئے ساؤں چھلنے نہίζیں خیال گارج چھل نہیں ہے یہ مفека کہ جیسے ساعدے جوں سے ساعدے آسان چامزہ سمسان موسیقی 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 پلی جے صاحب جی سندھ ایڈیوکیشن ٹرسٹ میں قیل تقریر شیخ آیاز جے ورسی جے مکرمکہ کریں جیلے ہونے آن جے تمام بہترین نداز میں آیاز کے پڑھے ہو آئے ہونے کے پیش کہے ہو ساکیب صاحب یہ ونڈوز آنے ہیں کھولی ہو نظر پہنے بھی مجی تا سب نگر صحیح آنے ہیں گلائے سکم سر سر ہاں ہاں یہیں مہربانی موہاں صحیح نگلائے سکاں شاید یہ آئے یہ پاسو واقعی یہ ہو پر شیخ آز پو پانچ پان کے وری ہوائی انہ کے قومی جماعت ہوں جن قومی عوامی دوری ہوں جن انہیں بات انہ جی وری ساگی ہوا حیثیت بحال کی اکڑے تھوڑی ویتی کا پوئے بحسن کا پوئے اکڑی یہ آگر آئے جامی صاحب جے کا گال کرے تو اکڑے پاسے جی گال بائے اکڑی اپروچ جی گال بائے کہ شیخ آز خاص تر تو روس ٹٹو آئے انہ کا پوئے جے کو ماہولو انہتے پانچے نوٹس میں شیخ آز واقعی بھی کھلی طرح انہتے گالائے آئے پر شیخ آز آئے 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 آئ ٹیکنالوجی اچھاں کھاپ ہوئے پریہ جی نے ساگی ہوا کلاسیکی حیثیت رہی آئے نظریوں جو کو کارل مارکس جی پیش کہوں انہ جی ہوا کلاسیکل صورت رہی آئے تو انہوں نے بہت پانچوں شکلیوں مٹائیوں آئے ان کے نئے دوربسان ہمان کرن میں نئے نظریاتی پندھ میں گھر جا ہے ریڈیکل مانوں بالکل ہو جے پر ساگی وقتیں تو فلیکسبل بہت ہونک پہ تو وہ پانچوں پانے میں شہیوں ابزار کرے ہیں جامی صاحب جگہ پانچی گال رکھی وہاں مناسبہ ہے تاہوں سمجھا ہوں کہ ایکڑو وڈو وقت کا پہ شیخیات جے کے گالیوں کیوں سوشلزم جے وہیں نظریاتی عدب جے بارے میں جے کہ ان عدب برائے عدب جے لائے جے کے گالیوں کیوں تاہ وہ کڑے دورہ جے پس منظر میں آئے ہیں سبانے وڈو 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 تاہوں سمجھا تو پانچی پانچی موقف قرار رہ دے ہکبے کے سپیس گین دے پانچے موقف کے احترام دیں دے انہ گال کے چھڑیوں پانچی رائے تے رہوں اگتی اگن مانوں جے لائے آسان پانچی گال اکڑی کے اگتے کندہ حلوں سمجھا تو یہاں اکڑی بہتر اپروچ ہوں دی چھو تاہ کلاسیکل انداز میں ریڈیکل انداز میں گال رکھ بھی تاہ پو بے پاسے کام اڑے قسم جو ردی عمل این دو آئیں آیاز این معاملے میں آسان این دو آئیں ہیتے بھی ہیں تیو جہاں جامی صاحب گال کئی تے ازار صاحب ہوتے گال کئی یہ معاملہ برا یہ رہن تھا تاہ باقی رہو تنقید وارو پاسو شیخ آیاز تے جہاں تنقید ہنے وقت تھی آئے جہاں انہوں تے جو کو لکھو بھی آئے تاہ آؤں سمجھا تو جو کو جامی صاحب جو کو کم کرو آئے اوہ اکڑو گھنہ پساؤں با آئے اوہ تفصیلی با آئے اسام پر لکھو آئے یا گال پانچ جاہتے صحیحا جامی صاحب بڑو مانو آئے اسام دور میں اسام سبنی نگاہوں جو مرکز با ہے اہاں مانو تو چوتہ جہاں سامواتے نہ شیخ آیاز رہے ہو نہ رسول بکش پلی جو رہے ہو نہ محمد ابراہیم جو رہے ہو نہ سائن جیم سید رہے ہو پر اسام سنتات انہوں کے ایکڑو گڑیل نمونے انہیں جو کو فکر آئے انہیں جو کا شخصیت آئے انہ میں جو کو جامی صاحب جو جو کو قد کاٹ آئے انہوں کے اکتے کھنی آئے تو پیش کرے تو لا جواب آئے انہیں جو آئے انہیں کرے دل ساں یہ گال تو چمات یہ انہوں نے جو کریڈٹ آئے تو وہ انہیں کے دیان کھا پہ آئے اساں جے دور میں جامی صاحب بڑی صورت میں ایکڑو مانو موجود آئے 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 یہاں گال دل ساں یہاں خبول کرے ہیں تو باقی تنقید جے بارے میں شیخ آئاز جامی صاحب لکھو آئے بیاندوسن لکھو آئے پر انہوں نے انہیں ودیگ کم کرنے گھر جائے اماں پہ انہوں نے یہ گال مینشن کئی تو شیخ آئاز جے غزلان تے لکھو آئے شیخ آئاز پاپولر پویٹری تے لکھو آئے خاص طرح تاں انہیں جے نظمن تے شیخ آئاز جے محدود پہ مانے تے وائن تے تمام تھورن بیتن تے لکھو آئے یہ شیخ آئاز جے شائری تے لکھو آئے پر آؤں سمجھا تو شیخ آئاز جے شائری وائن بیت انہیں جی شائری جو ستر سے کڑو آئیں تا انہیں ستر سے کڑو آجاتا ہیں کہیں وہ نہ انہیں کے چھو آئے نہ آجاتا ہے انہیں تے پورو انہیں جو تجزیو تھے آئے انہیں جی ہاں نے ایک دی بہتر شروعات تھی آئے اکڑو کرٹیکل اکڑو انالائیسس تے تو آئے مانوں نوان نوان رکھن کا انہیں کی آئاز لطیف انہیں جے جمالیات تے جو کتابان دو آئے جامی صاحب انہیں محاق لکھا وہ مو پڑھے آئے لا جواب آئے آئیں تے کھا سوا اساق آئیں کتابان دو آئے تو ایڈین میں ملے سے یہ کم حلن پیا شیخ آئاز شناسی تمام بہترین بہارڈ آئے یا اسطلاح آئے آئے آئیاز کھے اکیرے کے حساب سان رڈیسان کاب یابی گالا سئی آئے آئیاز تے مضمک کے اوپوں انہ جے رد عمل میں ملے تمام گھڑوں پیوں مولک کے اوٹ آئیاز کھے جے că مرشد کرا دین تا آئیاز وہ مانو آئے جے کچھ پان چاوے تو تا بابا موں کئی بزرگیوں جے کہنے دور کرے چلیوں تا وہاں مکھے ہی وری انہیں پہاں پاس آئے انہیں شیخ آئاز بیٹائی جے لائے لکھے ہو تا بیٹائی اساں جے لائے شائر آئے وہ اساں کے ایک خاص حیثیت میں اساں کے قبول نہ ہے اساں انہیں کے شائر تو رہا انہیں کے وقت ہوتا اساں کے شائر تو رہا بنیادی طرح ڈیسروں پوندو انہیں کا ساں لگیا پہل جے کہنے انہیں جے فکر میں وہ شئیوں انہیں جے گس انہیں جے لڑا جے کہ اساں کے مجموعی طرح کلیکٹیو لی اکتے وروجن تھا وہ اساں جے فائدے میں آئیں تو وہ اساں کے کھڑیوں نما حاصل کرنکا پن ساگی اپروچ اساں جی شیخ آئاز ساں دانا بھو جے جیم سے دانا بھو جے رسول بخش پلی جے دانا بھو جے احمد ابراہیم جوے دانا بھو جے یہ کلیکٹیو لی سب نی کے ہن وقت ہی جو کو وقتا ہے وہ سب نی کے گھڑ کرنے جوا ہے ہکت دورہ میں یہ ادا ودا مانوں موجود ہوا این ودا ذہن پر انہیں جے کو بکے ہو وہ ہکبے کا مختلف ہو مختلف سیاست میں ہو کو عدب میں ہو کو شائریہ میں ہو کو پوریتن کے گھڑ کرنے میں ہو جی ہیدر بک جتوی جو نالو آئے تھے یہ مختلف انہیں جا کم ہوا پر انہیں جو محور این مرکز سندھ سندھی مانوں سندھی بولی ثقافت ہے کے جدید انداز میں گنڈان ہو یہ نہ ہو تو انہیں تے کو روایتی تر ہے انہیں تے انہیں مانوں جو خیال ہو تو انہیں تے کے پرانے یا رجت جے خیال میں جس جے یہ نہ ہو تو جدید انداز ساں انہیں مانوں کوشش کئی سندھی مانوں کے گنڈے جے سندھی سماج کے اکتے وٹی بنجے انہیں کے سیکلڈر کجے انہیں کے ترقی پسند کجے سندھی قومہ اکڑی ریشنل قومتی بنجے داری انداز حکومت ہے جے کا اکتے حلی دنیا جے خیالہ جے سفر میں شعور جے سفر میں انہیں سا ہمپلا ہو جے یا انہیں گھٹے میں گھٹے انہیں پندھتے ہو جے جنگائیوں موجودہ ہیں وہ ہمپلا ہوah سبکہ آسائن کا شاہدeden ملن دو سبکہ آسائن کے عیسائن جیم صد ماہاں جوئے صحاب ماہым پھلی جے صاحب ماہم ملن دو آسائن کے جامی صاحب ماہم منہ دو یہ سب سے آسائن جا عرصا کے انہم منان جی عزت کرن کا پہ انہیں جو قدر کرن کا پہ انہ کا ص collectively کا واٹو بنائے اپشن بنائے جے کے لئے اسا ہی کلی شعوری زندگی جہنڈتا چاہیے اساں اکڑے قومت اور جہنٹا چاہیوں جہ کریں اساں دنیا جی قومن میں کندو متھے کھنی ہلنٹا چاہیوں تو پوئے اساں کے پانچی انہیں شہت کرنو پونگو جن چنگائیو گڑ کرے اکڑی ودی چنگائی کے تخلیق کرنو پونگو یہ ہے حالوارے میں باہے حق میں باہے اساں جی فائدے میں باہے سو آخر میں ہم آجییں چاہیو تا ہوں پانچیو پسندیو شیر بودھائیں اتنا شیر موکے یاد ہیں جو ہم آجی چھا بودھائیں چھا چھا آیاز بارے میں نتب بودھائیں سکا پر آہے ہنہ میں بس سٹوں ہوں آہ کے بودھائیں دو آیاز جو ہکڑو گیتہ جی ڈال کے جامی صاحب وہ گیت میں مانجیو 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 ہنج اڑانا اندھیارے میں آئی سر تے سانجیو مانجیو ہاں ہی پوئیوں ڈھک ہاں ہی پوئیوں ڈھک سڑے تھی اندہ کا آگان جیو مانجیو مانجیو وہ اساں کے اکتے وٹھی وندر آئے انہیں جی راہ اساں جی بہتری جی راہ آئے آئے آئیں ملی مہربانی ملی نوازش لکھ لائکہ خاص محبت ہوں جو انائیت ہوں صرف لفاظ دین آئے یقیناً دل جی گالہ ہے جو آئوں تمہاں سموراً ماشاءاللہ قدابر شخصیت ہوں تمہاں جے پورے تمہاں جے کم جو آپ پرستہ آ رہی ہوں اسی ہیں ہم آقا سکھاؤں تھا قدم قدم تے یا رہنمائی یا سرپرستی آمان جی اساں جی لہے یقیناً اکڑی احمیت جی حاملہ ہے جی کے گالیوں وہاں کے اہمان انہیں یقیناً تاریخی پسمندر بھوا حوال اپو انہیں شخصت بابت جائیں انداز میں انہیں کھولے کھولے آمان سمجھایا تھا یہ اساں جی لہے احمیت چلو کتابی صورت میں یقیناً یہ سب مواد آمان لکھو پر آیا یا کریزی آمان جی ہمیں پوریوں ہاں جو آسان تاہی سبنی تاہی پہنچے تو پر ہاں سمجھا تو ہوتا ہے جنیمال خاص طورتے گھرے شائر جی گال اچھے تھی تو انہ کی جنیمال پڑھی ہی گودھا ہے تو انہ میں اچھار انہ جو تلفظ یہاں ساں جا جو 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 آنے جی وہاں سمجھا تو انتاہی ضرورت ہے آسان گوڈ لسنر نائی ہوں سو فر گوڈ لسننگ وی ہف تو ہف گوڈ سپیکرز لائک یو آل سو ایم بی جگہ آوان گال کئی ہے تاہکہ ویہک میں یقین انے سمجھو گالیوں نسیوں تھی سگن تاہکہ تقریباً ڈھائی کلاکن جو ہی سیشن اچھی پورتو ہے پر انہ جب آوجود باہر 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 ہی حوالوں جنو ہے تاہاں انہان ہما کے بیوں برانچز بیاہ حوال آکے آئینے جا سب سیکشنز ان سو ہما کے بار باہر زحمت پر آنے دا سی کہ پرٹیکلر انوان ہے بیس جے صاحب صاحب آسان انشاءاللہ ہی بیہر کو جاری رکھنا سیں آئے انہیں سب نی گالن کے نچوڑ تو اور صرف یہ تروی چاواندوس جے کو شائریہ جے سجدے میں شیخ آیاد لکھو ہے تو یارب مکھا مجھی موں کا ڈی پیٹی کرے شاید ہے صرف تو ہی تو رہی جی ون جنہیں انہیں موں میں نکری کچھ سمجھڑی کوشش کا بھی تر تو انہیں جے بفوں مکھی انہیں جی مانا میں کڑھے پاسے بچی بنے دو آئے مجھی چونڈ وہ آئی آئے جے کا انہیں غزل مائے جنہیں ساں جہما ساں ٹائٹل چونڈ کہی آئے آیاں دا شائری محبت ماں انہیں ماں بباندہ وانجے لے شعور حستی جتے کتے آ شعور حستی کتے کتے آ پیو پیارو جیو جیارو مگر بہنداز عرفانا اڑے اڑے ترس کہنکے مٹائیں تو بے خبر زمانہ آئیاز وانجے شائر مخبت اڑے زمانہ اڑے زمانہ ہمانجی ایک بڑا بیئر بڑی مہربانی نوازش لکھا عقیدتوں اے محبتوں آئیں انہیں ساں گئے ہمانجہ اجازت وٹھا دی جینا ویبن آر ماں ہمانجہ سمورن الیکٹرونک ڈائری موازز ناظرین کا بھی اجازت وٹھا ہوں تھا انشاءاللہ زندگییں خوش قسمتی مہربان رہی تبیئر وری ہیڈی کے محفل میں ہمیں ساں ملاقات تھی دی تیستہ ہی پہنچے چہرے تیائلیا یہاں مسکرات یہ سدائے رکھیں جو یہاں مسکرات ساکھ انتہائی عزیزہ ہے اللہ نگے بان بی امان اللہ